موسیقی ساتھ میں اپنے مورننگ سو گوڈ مورننگ وٹ سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی دو ہوں کی ہمیشہ ہمیں طلب ہوتی ہے اور اللہ پاک ہم پر رحم کرے خاص طور پر اپنے پاکستان پر اور تمام اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں گوڈ مورننگ وٹ سبی کو دیکھا جا رہا ہے وینس ایج جی ٹی وی چینل کی ٹرانس میشن دیکھی جا رہی ہے ان سب پر اللہ پاک کی رحمت ہو کیونکہ میں جو ابھی ابھی سرپرائز نیوز یہ تو مجھے معلومتہ ایسا ہوگا اور افکورس کہ میں اپنے کنٹری کو جو ہم لوگ دیفرنٹ معذرت کے ساتھ میں اپنے الفاظوں کو ذرا بڑا ہی کہتے ہیں کہ تول کے بولنا چاہتی ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بس دل بھی دھکتا ہے پھر ہم اپنے پاکستان کے لیے میں کہتے ہوں کون سا گھر ہے کون سی مسلمان ہے کون سا پاکستانی ہے جو اپنے پاکستان کیلئے دعا نہیں کرتا اور یہاں پر چاہے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو جس طرح بھی بس اپنے دل میں کسی کے لیے خیر کیونی چاہیے کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ چاہے کچھ بھی عبادت کر لے اور کسی بھی رب کو مان لے جب اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کی خیر کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا سبق ہے انسانیت سب سے بڑا پیغام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی انسانیت کا ہمیں سبق دیا اچھا جی بات کریں گے آپ کے پاکستان کی اور ہمارے پاکستان کی اور ملت کا پاسباہ ہیں محمد علی جنہ سوچتی ہوں قائد ازم محمد علی جنہ نے اس پاکستان کو شاید ہماری جھولی میں ایسے ہی ڈال دیا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے اور ستر سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہماری مدد کر دی جائے تو اگلی بار انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی اور ایک بار تیری بار یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں سوری میرے پر مت تو کیجئے گا جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں ایک باری تیری باری ایک باری میری باری پھر جب سمجھ نہ آیا تو سب مل کے کریں گے ہم پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی جتنے بھی کرزیں ہوتر جائیں گے بس ایک سوہانے خواب ہے خواب دیکھا تھا علامہ محمد اقبال نے اور انہوں نے دیکھا خواب تو اس کی تعبیر اتنی خوبصورت کہ دل خوش ہو گیا کہ پاکستان ہمیں ماظرہ وجود میں آ گیا اور ایک یہاں پر سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں پلیز مجھے سیٹ دے دیں مجھے اقتدار دے دیں میں نظام سمال لوں گا اور میں تمام آپ کے مسئلے حل کر دوں گا پیٹرول کی قیمت گر جائے گی آٹا چینی دال جو ہے وہ سستی ہو جائے گی سمجھ نہیں آتی میں ان کو کہاں ڈھونڈوں کیا آواز دوں انہیں اور کون سا گانا کہوں کہ وہ میری آواز پر شاید آ جائے تو وہ سارے لوگ ہیں میں سب کو میں انکلوڈ کروں گی ایوری پارٹی انکلوڈڈ میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو کس نحس تک لے کے جا رہے ہیں اور کیا ان کی پلاننگ ہے قسم خدا کی اب تو شرم آنے لگ گئی ہے با خدا کہتے ہیں اپنوں سے مانگ لو وہ چلیں خیر ہے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اب یقین کر رہے ہیں آئی فیل ویری شائے اور تمام پاکستانیوں بہت بہت امبارسمنٹ محسوس کرتے ہیں یہ نہیں بولا کسی پارٹی نے اچھا کام نہیں کیا اچھا بھی کیا ہوگا لیکن خدا کے لئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ سٹینڈ اوور کیوں نہیں ہو پاتے ہیں اسٹیبل کیوں نہیں ہو پاتے ہیں پاکستان کیوں 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 کہاں پر لیک ہو رہا ہے کیا ساری زندگی ہم اسمبلیوں میں آپ لوگ عوام کی سیلری لیتے رہیں گے عوام کا ٹیکس سے آپ کو سیلری بیئر کی جاتی ہے تو وہ آپ لوگ سیلری لیتے رہیں گے بڑی بڑی گاریوں میں اسمبلیاں جائیں گے اور لیوش زندگی گزاریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ہماری ہی ٹیکس کے پیسوں سے سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ کہیں کہ اس بار جو ہے مجھے موقع مل جائے تو میں آپ لوگوں کے یہ ساری شکایت دور ہوں تو یہ شکایتیں کب دور ہوں گی چلے میں ستر سال کی بات نہیں کرتی اب بیس سال کی بات کرتی ہوں چلے میں اتنی بات نہیں کریں تو بیس سال میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا بڑا تک سے کہنا پڑا ہے مجھے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آری میں الفاظوں کو ڈیلیوری بھی کروں اور با خدا نہ کروں مارننگ سو ہے میرا اور اس میں میں ذرا سا احتیاط بھی کرتی ہوں لیکن میں دیکھتی ہوں کرنٹ افیر میں کہ کچھ انکرز ہیں وہ ذہر پتہ جذبات کی روح میں بھیج آتے ہیں اور وہ بہت ساری جذبات ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو جو نظر آتا ہے آج تک میں یقین کریں ٹرافک کا رول بہت اچھا ہو نہیں ہو پا رہا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہو نہیں ہو پا رہا بجلی نہ جائے نہیں ہو پا رہا سیورج کب ابھی یقین کریں اب ریسنٹلی روڈ ڈالا ہے چلے میں دور نہیں جاتی ابھی اپنے ہی ایریا میں ہمارے چینل کے یہ سندھی مسلم سو مہینے نہیں ہوئے تین مہینے نہیں ہوئے اس کو سائٹ سے پھر خیرتا جا رہے ہیں کیا ابھی وہ لائن ڈالے گی کونسی لائن ڈالے گی اللہ جانے کونسی ہے پادہ نہیں گیس کی ہے یا پانی کی یا پہلے کیوں نہیں ہوا ابھی تو روڈ ڈالا بھی مطب تین مہینے نہیں ہوئے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یار مطلب کیا چل رہا ہے یہاں پر اور کون اس کے اوپر ہنڈل کر رہا ہے اور کس کی پی آر چل رہی ہے ٹھیک ایک لیمنٹ تک ہوتی ہے مافیا بڑھتا چلا جا رہا ہے بے انتہاں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے پانی کے ٹینکر لوگ کہاں فورٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب یہ شہر کی یہ حالت ہے کہ پانی کی بارٹلز بھر بھر کے لا رہے ہیں پانی سرعام کراچی میں جو بھک رہا ہے منرل وارٹر ہم لوگوں کو نفسیاتی کر دی ہے ہم سارے سائیکی ہو گئے ہیں پانی پر آگے بوٹل رکھی ہوئی ہیں تیس روپے کا پانی بھر کے لا رہے ہیں اب وہ جو لائنز میں پانی پینے کا کونسپٹ ہی ختم ہو گئے جو لائنز میں آتا تھا ٹینکر پانچ ہزار کے چھ ہزار کے ٹینکر ڈال رہے ہیں جنریٹر چل رہے ہیں سیلنڈر بک رہے ہیں وہ جو گورنمنٹ میں جتنے کام کرنے تھے وہ سب عوام پر لوڈ ڈال کے پھر ٹیکس لے رہے ہیں یار کچھ شرم ہوتی کچھ آیا ہوتی ہے کچھ تو کیجئے یہ کر ہو کیا رہا ہے گیس کی کمی پڑھ رہی ہیں پہلے بھی تو یہی ملک تھا ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں گیس نہیں ہی جاتی آپ کے پاس کوئی سبٹیٹوشن نہیں ہے کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی سبٹیٹیوٹ نہیں ہے کیوں پھر آپ لوگ اقتدار میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیا اب یہ نہیں ہوگا یقین کریں ایک ٹیلر نے جو درجی شاپ پہ ہوتا ہے اس بیچارے نے ایک رینٹ دینا ہوتا ہے اور وہ جب چھے چھے گھنٹے لیٹ جائے گی اس کی تو وہ کیا بیچارہ اپنی ریکاوری کرے گا اور کیسے رینٹ بیار کرے گا وہ ادا ہی نہیں کر پائے گا میں عام زبان میں بات کروں کہ انگلیش کے لینگویج بھی جو ہے ورڈز کم الفاظ کم استعمال کروں یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں یہ لفظوں کا جو میں ابھی چنائے کر رہی ہوں اور اس میں بھی اتنا میں جیسے ڈر رہی ہوں پتہ نہیں کیا کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگ بہت اچھا نہیں کام کریں لیکن بارشوں کے قریب نالے بھر جاتے ہیں میں کونسی بات کروں اور کیا نہ کروں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگ پریشان ہیں یا رب میں قسم خدا کہ مجھے ہسی آب دکھ ہوتا ہے ہسی نہیں آتی دکھ ہوتا ہے ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ روپے کلو اسی روپے کلو پیاز اور یہ بھئی دو سو روپے کلو اللہ ماف کرے دو سو روپے کلو کیسے کھائیں گے ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ چھوٹا پیاز ہے بیس روپے پچیس روپے کلو لے لیتے ہیں چلو بچوں کے لیے گھر میں کھانا ہونا ہے ہماری درمانے کالر ہے ہلو اسلام علیکم یا یا والیکم السلام سبھی بہت آپ کو سلام و اللہ پاک و خیر و آفیت میں رکھیں آپ نے ہمارے جو ڈل کی آواز کراسی والوں کی پاکستان والوں کی دل کی آواز سنائی ہے اور جس آپ کے احساس تھا جس آپ کی الفاظوں میں جس آپ کے لہجے میں وہ ہم فیل کر سکتے ہیں اور ہم سہارا آدمی فیل کر رہا ہے سبھی غائر صبح سے ہم جب نکلتے ہیں سے آپ نے کہا ہے ہم دیکھیں آدمی نا نا مسائد حالت میں کم پیسوں میں بھی گزارت کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ بیسک فیسلیٹی آف لائف ہو جس چیز کے آپ پیسے دے رہے ہیں وہی چیز آپ کو نہیں مل رہی آپ روڈ ٹیکس دیکھیں گاڑی ہم چلاتے ہیں گاڑیوں کا ٹیکس دیکھیں یقین کریں کہ آپ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم انیس سو یعنی ہم دو ہزار تیس کے دروازے پر کھڑے ہیں ملکل تیس آنے والا ہے اور ہم لوگ انیس سو پینسٹ میں شاید میں وہ کہہ بھی نہیں اس کے انیس سو پینسٹ میں شاید کراچی اتنا اچھا تھا جتنا اب وہ برباد ہو چکا ہے میں آپ روڈوں کی بات کرنے ہیں میں اپنے گھر سے شورم کے لئے جاتا ہوں تو جو ایک حال میری گاڑی کا یا لوگ کی گاڑی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر سے یہ بات نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے آپ نے آپ کی گاڑی جب آپ کے روڈ خراب ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی کا فیور بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے ٹریئرین ٹیئر بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو اس سے بھی ذراعہ موزالدہ پر فرق پڑتا ہے کہ آپ کو چیزیں کے وارہ مگانی پڑتی ہے میں اگر آپ کہہ رہی ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی نا اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے وہ ایک ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی طرف سے ایک مسئیبت آگے گا لگتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے لئے خود مسئیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کو رسورسز دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ دوسرے کا حق مارکے وہ رسورسز اپنے جیبوں میں چلے آپ نے روڈ کی بات کی یقین کریں کہ اس صدی میں کیا بتاؤں کہ آج ہم میں خود اپنے آنکھوں سے میں ایسے روڈ بنانے کا فائدہ کیا ہے آپ تینٹی سے جو روڈ بنتا ہے وہاں تک جو لالوکس سے تینٹی کا جو روڈ ہے وہاں تک گروہ مندر تک کا کہیں دفعہ بن چکا ہے کہیں دفعہ ٹوٹ چکا ہے مٹی پہلے روڈ بنتا تھا اس میں آپ روڈ ڈالتے تھے کنکریٹ ڈالتے تھے آپ روڈ پہ مٹی ڈال کے تھوڑی کنکری ڈال کو ڈامر کی لے پورتی کر دیتے ہیں اس کے بعد ظاہری بات اکڑنا ہے نظر آ رہا ہے یقین کریں آنکھوں کے سامنے میں پتا کہ چار دن بعد ایک بارش میں روڈ ٹوڈ ہائے گی دوسری بات ہے کہ آپ نے پانی کی بات کی تو پانی کے پاسے ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے تو سیکشن مشین کا نہ بڑھتی ہے پانی آنی رہا ہوتا آپ بیٹھنے سے پانی چوئی ہوتا ہے یہ تو چیزیں مس مینجمنٹ ہے نا یہ تک چلو نہیں ہوں آپ بھی تو مس مینجمنٹ کا سکھا رہے ہیں چیزیں آپ کی کہ بھئی آپ کو چیزیں کی پیسے مل رہے ہیں آپ اس میں پانی چوری کر کے لے جا رہا ہے اس کو کوئی پکڑ کے آپ آپ روڈوں پہ گائیں آپ کی دیکھیں جان کا کتنا خطر ہے خدا کی قسم بچے ہمارے باہر نکلتے ہیں ہم لوکی سوکی کھا کے گزارہ کرنے لیکن میرے بچوں کی سیکیورٹی مجھے پتا نہیں ہے میں جا کے اور جب آپ روڈوں پہ نکل کے یہ حال پہ جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں پہلے میں سوچتا تھا یہ ہے کہ پاگل واقعی ایک معاشی طور پہ بڑا ہے آدمی جس پہ گھر پہنچتے جس پہ گیس نہیں ہو جو یہاں بچے نکل رہا ہے کھانے ناچتے کے لئے ہی دور بھاگا پھر رہا ہے روٹل سے چائل آ رہا ہے لکڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں خدا کی قسم ہم مجھے ہیر سنگین بات لگ رہے ہیں صحیح کا بلکو ٹھیکا لکڑیوں کے دور میں آگئے ہیں یقین کریں لکڑیوں کے دور کے اندر چنجی دنیا میں پتہ نہیں کونسی ترقی الیکٹرک کاریں بن رہے ہیں ہم چنجیوں پہ سفر کر رہے ہیں صحیح کا بلکو ٹھیک کہہ رہا ہے آپ دیکھیں کتنی بیٹ پرڈ ہے میں جو کہیں ہمیں میں آپ کا پولیٹکس اس طرح کی بات نہیں کرتا کسی کی سائیڈ لوگیں لیکن ہمیں تو ہر ایک نے دھوکا نہیں ہے کراچی کی بات کر کراچی والوں نے تو یعنی سب کو دیکھے دیکھ لیا آج وہی بات یہ ہے کہ وہی وہی لوگ ہیں ادھر سے ادھر ہیں ادھر آپ ٹی وی کے پروگرام کی ادھر میں بات کروں میں تو آپ کو باتا ہے ہم اور کرنٹ اپیس پہ بہت نظر رکھتا ہوں ٹی وی کے جو میں پروگرام دیکھتا ہوں خدا کی قسم سبھی جو سلوٹ آتا ہے آٹھ سے نو آٹھ سے آٹھ اور سارے پروگرام سارے جتنے پروگرام پروگرام اس میں کیا ہوتے ہیں وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی بیٹھے ہوتے ہیں وہی لوگ جو ادھر سے لڑھ رہے ہوتے ہیں یا یا بائی absolutely right آپ دیکھیں گے آپ کسی بھی پارٹی کا ہو میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ میں نے اپنے علاقے کی بگر میں بات کروں کیونکہ میرے فادر بھی بہت زیادہ پولیٹس میں نظر رکھتے تھے پہلے علاقوں میں آپ کے ایم پی ایم میں نے رہتے تھے ٹھیک ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے علاقے کی پروگرام کے آپ خدا کی قسم آپ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں یعنی یہاں کے رہنے والے میں نام کسی کا نہیں لے رکھ کیونکہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا جہاں سے سب کی پیر ملیں گے پول کے اس پار ملیں گے پول کے اس پار رہ کر وہ غریبوں کی باتیں کر رہے ہیں یعنی وہ اپنے علاقے چھوڑ گئے اور وہاں کے ڈیفنس میں ڈی ایچے میں رہ کے وہ غریبوں کی بات ہے سارے جتنی پارٹی والے آپ کو کئی کلب میں کہیں ملیں گے وہ مرینہ میں ملیں گے ساتھ بیٹھ کر گفت لڑا رہے ہوں گے اور وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو بیچ رہے ہوتے ہیں یعنی ہر لیل نزال رہے ہوتے ہیں وہ مسائل کو بیچ رہے ہیں وہاں آ کے آپ بیٹھیں اور خدای قسم جب یہ ہسکے ہیں بیٹھ کے پرگراموں میں یہ تو میرے بھائی ہیں اور پھر مخالفت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھیلتے ہیں یقین کریں بڑا دل بکتا ہے یہ تو خیر آپ نے پریٹ فارم دے دیا نا خدای قسم ہم تو چلو ہم تو اپنے غم ہم بھولیں گے چیزیں دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے کہ نہ انٹیلیکچول پیدا ہو رہا ہے نہ انور مقصود پیدا ہو رہا نہ مہین اختر پیدا ہوگا نہ کوئی پیدا ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں کہ سوچ ہی ختم ہوگی لوگوں کی اب سوچ جب ختم ہوگی آپ نے تعدیح یقین کریں ابھی اسلامیہ کالیج میرے کشورم کے قریبی ہے اس کو خالی کرنے کا آرڈر دے دی گا ڈی جے کالیج یقین کریں آپ نے یہاں اتنا بڑا تاریخی کالیج تھے آپ اس کو پیسے دے کے امارت کو خرید لیتے ہیں یا آپ کو ہی آلٹرنیٹ کرتے ہیں لوگ خدایت سے ان بچوں کو مارا جا رہا ہے جو پروٹیس کریں گے بھی ہمارا کالیج مت ختم کرو ان کا ویچارہ کا کیا خصور ہے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے پچیس پچیس سال لوگوں کی آبادی ہو تیس تیس سال ہو رہے ہیں آپ نے بننے دیا اس کے بعد ان کو توڑا جا رہا ہے لیکن وہ کالیج آل موسٹ بنا ہے تو اس کا پھر کیا کریں گے کیا چار ڈالیں گے اس کو کالیجی رہنے نے گورنمنٹ خرید لے مطلب ایک سبکی چوٹ نکالے نا کوئی وہ تو کیس جیت چکے ہیں وہ دے رہے ہیں دیکھیں بات ہی کہ ہر چیز منیج کی جاتی ہے نا جب آپ کو پروہ ہی نہیں ہے نا بچے رولتے رہیں گے اتنے بڑے کالیج کراچی میں اتنی بڑے اس کو میں شفاؤنا میں پڑھتا تھا اتنا بڑا اتنی جگہ تھی آپ دوسرے سکول دیکھیں اس میں گراؤنڈ ہوتے تھے سب تباہ و برباد ہیں ان کو پتا ہے اب کیوں مافیا کیوں بلارش کرتی ہے لیکن آپ گھٹو ساتھ کو کہتا تھا کہ نیشنلائز کر کے بڑا کیا لیکن آپ یہ دیکھیں جو پریوٹائز کر کے انہوں نے کیا کیا ہے پریوٹائز کر کے انہوں نے مافیا منا دیا اگر آپ کے بچے کسی سکول میں پڑھے ہو اور کیا ہے کلاسیفکیشن ہوگی نا بلکل پریوٹائز کریں آج آپ انگلیش موت رڑا کر کے نا بولیں تو آپ کو کوئی وقت نہیں دیتے لوگ کیونکہ کلاسیفکیشن ہوگی کیا فنا ہوگیا ڈھماغا ہوگیا اب اس کے اندر میرا بچہ اگر فرامریج نہیں پڑھ با رہا وہ عام اسکول سے پڑھ کے نکل رہا ہے تو ایک کلاسیفرنس آگیا نا کتنا بڑا میں اسکول میں پڑھتا تھا اس میں امیروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں آج اسکول کے بچے نکل کے میرے دوست ایفارٹی ایس کر کے لڈن بیٹھے ہیں اور امریکہ میں فیلوشپ لی دیا کسی نے کوئی کچھ کر رہا ہے کیا ہم نے اس وقت نہیں نکالے کیا اس وقت ماں جاہل تھی پڑھے لکھی تھی آپ پڑھے لکھی پڑھے لکھی بات کرتے ہیں ان جاہل ماں نے اچھے پڑھے لکھے بچے کیسے نکالے کیونکہ سیسٹریڈیس بھی لوگوں کو عام آدمی چیزوں کو دیا میں صرف اتنی ضرقاست کروں گا پتہ ہوتا کیا ہے اگر آپ دنیا پر نظر رکھیں تو میرے پر رکھتا ہوں دنیا میں جب یہ چیزیں اینڈ پر جاتی ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی ہمارے کرتے ہیں اگر میرے چوتے گھر میں عام لوگوں کے لئے بھی بیٹھتا ہوں اگر تمہارے چوتے گھر کے اندر قریب میں آگ لگ رہی ہے تو تم پہلی ایٹم یہ کرو گے فائر بیٹ کو فون کرو گے یا پھر جا کے اس کو آگ بدانی کوشش کرو اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو کسی کو جا کے کچھ ٹھوڑی بات ریکویس کرو کہ یا تھوڑی مدد کرو اور اگر آپ کچھ میں نہیں کر سکتے تو ادنا سے دعا کرو اور اگر آپ آگ بن کر کے سو گئے کہ بھائی ہے تو وہ تو لگی لگے رہے تو ہمارا کیا جا رہا ہے تو خدا کی قسم وہ آپ کے گھر میں آگ آئے گی یاد رکھیے کہ آئے گی تو اس لئے ایسی نومت نہ آنے دیں کہ تیونیس والا حال یقین کرے تیونیس میں یہ واقع ہوئا تھا کہ اتنا ظلم ہونے لگا تھا کہ ایک کہلے والے کو انہوں نے اس کی کہلے کو آگ لگا دی تو لوگ اتنے بھپرے کہ انہوں نے لوگوں نے تیونیس کے بادشاہ کو بھاگتے سعودی اگر جانا پڑا تو کیونکہ لوگوں کے جذبات کے لوگوں اندر اتنا نامہ پک رہا تھا تو خدا کیلئے ایسی نومت نہیں آنے دیں اور میں ایک بات پھر کہوں گا میں بڑا پوزیٹیو آدمی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا یاد رکھی گا یہ صرف خدا کیلئے کوئی نیگیٹیو چیزیں نہ پھینے میں آج بھی کہتا ہوں میں دات سن نہیں کہہ کے اٹھوں گا لیکن اپنے کردار کو سیکھ رہے تیوستہ رجائے سے امیر بارہ تھا مسلمانیں اچھی رکھنی چاہیے لیکن امیر کے لئے آپ کو کام کرنا پڑے گا بے شک بہت شکریہ آپ نے روشنی ڈالی اور بالکل عوام کا حق ہے تک لیکن سلوشن جب جن کے پاس جاتا ہے وہ لوگ ایک میں کیا بولوں آپ کو پیپر سمجھتے ہیں ایک ایسا ویسٹج عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیڑا مکوڑیں یار یہ بڑے ہو ہی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یقین کریں کہتے ہیں کہ جب گندگی بہت زیادہ پھیل جائے نا تو غلازت بن جاتی اور وہ بیماری کا سبب بنتی پھر اس کو بھی بیمار کرتی ہے جس اس نے اس کی پروان نہیں کی تو یاد رکھے گا یہ عوام جو ہے نا وہ آپ اس کو ویسٹس سمان مت سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ہی اتنی پروبلم پھر آپ لوگوں کے لئے کریئٹ ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو نہ چھپنے کا راستہ ملے گا اور یہ ہی آپ لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب بن جائے گی کیونکہ آپ لوگ ان کے لئے کوئی سپٹی ٹیوڈ نہیں بنا رہے ہیں لائک ام میں ایک اور بات بھی دیکھ رہی تھی کہ لیاری ایکس بات کروں وہاں پہ ایک پیڈیسٹل بریج ہے اتنے بڑے بڑے اس کے اندر ہول ہیں اس کے اندر بچے سکول کے جو ایک جگو کہ وہاں پہ وہ بہت زیادہ کیونکہ انڈسٹری لے گیا ہے وہاں بڑے بڑے ٹرولے اور ٹرک وغیرہ چلتے ہیں سمان لوڈید ہوتا ہے تو وہاں زیادہ تر یہ سسٹم ہے اور یہ کماری کے قریب ہے تو وہاں دیکھ رہی ہوں بچے سکول کے گورنڈ بیسکول کے وہ جو نا پیڈیسٹل بریج کو کروس کر کے جا رہے ہیں یہ یقین کریں میرا دل دائل گیا جب اس بندے نے ویڈیو ایک عوام اف کورس ایک وہ ہی کرے گی نا نشاندہ ہی کر سکتی ہے وہ کام تو نہیں کر سکتی اس کی کوئی سیٹ تو نہیں ہے نا اس کے پاس کوئی ڈیزگنیشن تو نہیں ہے تو اف کورس وہ تو آپ کو صرف بتائے کہ اویر کر سکتی کہ یہ یہاں پر ایسا ہے اور یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو اس نے بیڈیسٹل بریج بتایا ایک اس ٹیپ فورٹ بیار بتایا تو اس میں اتنے بڑے بڑے ہال یقین کریں ماسوم بچے وہاں سے گزر کے جا رہے تھے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے کوئی بھی جو ہے اسٹرڈیجی نہیں ہے کوئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہے کوئی کوئی وزٹ نہیں ہے کوئی سروے نہیں ہے کہ کوئی بھی بتا سکے کہ یہاں پر یہ پرابلم چل رہی ہے اس کا سلوشن نکالیں ہر ایریے پہ کوئی نہ کوئی ایک پرسن ہونا چاہیے اس کو پورا لک آفٹر کرے وہاں گراؤنڈ ہونا چاہیے ڈسٹنس کے مطابق بچوں کے کھیل کود پہ نظر ہونی چاہیے آپ لوگوں کی تنی تنی تین ٹیم ہے یونٹی بنی ہوئی ہے یونین کانسلز بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا ایمپلیمنٹ ہے میں تو کہتا ہوں ایک ایک اس کے ایریے کم از کم دس دس پچاس پچاس گلیوں کے اوپر جانگیر سید صاحب سینئر انکر اسلام علیکم سر جی و آلیکم اسلام جی حکم فرمائے سر بس ہم لوگ اپنی عوام کے اوپر ٹیکس تو بیار کر رہے ہیں لیکن سہولتیں ان کو مل نہیں پا رہی ہیں پانی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ آج تک صورت نہیں ہو ٹرافک جو ہے رولز ابھی تک صحیح نہیں ہوئے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے لیکن سلوشن سے پہلے تو اس علمیے پر ہم ایک چھوٹا سا جازہ لیتے ہیں کہ آج ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف چاہ رہا ہے ڈیفالٹ ہے کیا کس بری طرح سے ہم ناکام ہوئے ہیں اور کس نحج پر ہم کس سطح پر پہنچ گئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیں ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی صرف تک لیا آپ نے اتنی سکت بھی نہیں رہی آپ نے کہ وہ اس کو واپس کر سکیں اور اگر وہ واپس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اور اس کی ٹریجری ڈیفالٹ ہو گئی ہم یہ ساری سوولے تھے تو ابھی جو خدا نہ کریں ہمارے موں میں خواب اگر یہ کوئی سلوشن نہیں نکلا آپ سلوشن میں میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو پھر یہ بہت ہی بڑا لمیہ ہوگا اور اس کی جو خطرنات پہلو سامنے آئیں گے اس پر سوچ کے جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی سکت نہ ہو کہ ہم ڈیفالٹ بھی کر جائیں اور اگر خدا نہ خاتا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہم بالکل ڈوبی جائیں ختم ہی ہو جائیں نا امیدی بھی نہیں کرنے چاہیے اب یہ کیفیت کیسے ہوئی اور یہ جو آپ اس کی سلوشن چاہ رہے ہیں کیفیت تو آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا کس طرح لوگوں کو ہمارے بڑوں نے ہماری یہ جو اشرافیہ کہلاتے ہیں یہ بدماشیہ ثابت ہوئی ہمارے لئے ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس نے جو بدماشی کی اس کا خمیادہ عوام بگت رہے ہیں آج تین کروڑ تھارے تین کروڑ ڈوب رہے ہیں تو کہتے کیا ہے سر ایک چھوٹی سی محضرت آپ کی بات کو انٹرپ کر رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہ آئینہ نہیں دکھایا جاتا ہے جس میں عوام کی صورت نظر آئے ہمیں دھوکے والا آئینہ دندرہ آئینہ دکھایا جاتا ہے سہان خواب دکھائی جاتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے جیسا ایسا کچھ نہیں ہوتا اور مجھے لگ رہا ہے وہ پھر آپس میں گوسم کرتا ہوں گے چھوڑو یار تقریر کر کے بے عقوب بنا دی کافی ہے ایک ہفتے تک ان کی ڈوز کافی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز بتائی نہیں جاتا یہ ہمیں آئینہ نہ خود دیکھتے ہیں اور ہمیں دوسری چیز بتاتے ہیں آئینہ تو صحیح بولتا ہے جو کیفی ہے تو یہ اپنی خود کی شکل دیکھ لیں تو ان کو قرائیت آنے لگیں کہ ان نے کتنا مسلم قوم کیلئے کیا ہے یہ والی صورتحال ہے ابھی ہم اس سے نکلنے کیسے ہیں اب اس سے جو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں وہ تبدیل انقلاب کا مطلب ہے کہ نیچے کی زمین اوپر کی طرف اتنی بڑی تبدیل آ جائے کہ اندر کے خزانے اوپر آ جائیں اور یہاں کی خوشک سالی وہ نیچے چلی جائے اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئے گی ہمارے ساتھ لیڈرشپ نہیں ہے یہ افثانے سناتے ہیں یہ پورفرے کہانیاں سناتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں ان میں جو حضرت زمین او میر کے تو اب بہت پرانی باتوں پیچھے چلی گئی ہے جب تک کہ ڈائریکٹنگ یہ ہٹ نہیں ہوں گے ان کے مفادات ہٹ نہیں ہوں گے یہ قوم ان کو چیلنج نہیں کرے گی اور ان کو خوف زدہ نہیں کریں گی ان کے مفادات عزق آنے کا اندیشہ نہیں ہوگا جب تک یہ کوئی اخدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں بہار انہوں نے دولت دے سکی ہے لیکن اتنے بڑے بڑے انقلاب کیسے آئے لیڈرشپ ہے ہماری لیڈرشپ کی سب سے بڑی سکتا ہے صحیح اپل کو ٹھیک ہے لیڈرشپ کی بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ وصلہ صرف لیڈرشپ نہیں ہے ختم ہو چکے لیڈرشپ سب جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ سے کوئی انقلاب آ سکتا ہے سر ہونے اور کہہرے سب جھوٹ بولتے ہیں صحیح اپل کو ٹھیک ہے اسے آئینہ نہیں دکھاتے ہیں یہ پروگرام کا نام سچ ہے لیکن اس میں کتنے لوگ سچ بول کے جاتے ہیں میں ہرانی ہوتا ہوں یہ میں نے نام کیا رکھ دیا جس میں جھوٹ بول ہی جاتی ہے سر آپ بھی اتحاد کیا کریں ان کو زیادہ سچ بڑا کروا ہوتا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں سر آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی بہت شکریہ اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی ناظرین جیسے انہوں نے سر نے بہت اچھی بات کہی کہ سچ بھی بولنا چاہیے یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی کہ میرے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے پاکستان جب اس نیج پہ ان لوگوں کے ہاتھ پورے دھول جائیں گے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کریں تو انہوں نے ٹکٹ کرنا ہے چلو جی چلو دبائی چلیں چلو چلو امریکہ چلیں ان لوگوں کے دروازے اور پلین بلکل ریڈی ہیں انہوں نے جانا ہے اور ہم لوگوں نے یہی پر رہنا ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں پاکستانی اور ہم لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور ان کے سارے بچے باہر ملک ہیں ان کے سیٹ اپ باہر ملک ہیں ان کے پاس سب کچھ ہمارا سب کچھ یہی ہے ہماری زمین یہی ہے ہماری کبر بھی یہی ہے یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کے ساتھ ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے باہر قائدہ ٹورچر کیا جاتا ہے آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا اور اگر اگر آپ کے اردگری جیسا کچھ نظر آتا ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اردگری کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور دوسری زیادتی بھی میں آن ایر کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہے چھوٹ چھوٹی معصوم بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کئی کئی دن اغوا کرنے کے بعد ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو بوری میں یا کئی کچھرے پر پھینک دیا جاتا ہے بہت تکلیف دے گفتگ ہوئے لیکن میں ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس میں افکورس انوال وہاں میری بڑی پیاری بہن ہیں اور ایک بڑے پیارے بھائیں ہیں دونوں شامل اس میں میں ان سب پہلے ان کا انٹرولاکشن کرواتی ہوں then ہم پھر اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر موجود ہیں سیدہ عزمہ کامران پاکستان مسلم فنکشنل سے ہیں اور وومن ونگز کی صدر ہیں اسلام علیکم بھر عزمہ جی اکبر پھر گوڈ مورننگ بچ سبی میں اچھا جی میرے پیارے بھائیں ان کا انٹرولاکشن کرتے ہیں پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرے درمین یہاں پر ایڈوکیٹ ہائی کوٹ سے ہیں زفر علی عبرو یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم سلام اور آپ نے یہ ٹوپک جو رات کو میری گفتگو ہو رہی تھی آپ سے تو آپ نے ایک اچھا ہے آپ نے ٹوپک سیلیکٹ بھی بہت اچھا کیا تو پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے گفتگو آپ نے سنی اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کیا سمجھتے کہ واقعی میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں اس کا لاؤ کیا ہے قانون کیا کہتا ہے دیکھیں یہ بلکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے لئے ایک تکلیف دے عمل تھا اس کو ڈسکرائب کرنا بچوں کا نچر ہی اسی ہوتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بلکل یہ پڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس لاز کم ہے ابھی بھی اسٹوڈیو میں میڈام ازمان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کسی بچے کا کیس رپورٹ کیا ہے اس کے اوپر شاید ایسٹ ٹھینکا گیا تھا ہاں میں جو ویڈیوز ملی تھی ہمارے پاس جو بچوں کے لاز ہیں ایک جوینل جسٹس سسٹم ایک تھا دو ہزار دو کا اس کے بعد جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں انہوں نے سیکشن سے لگایا تین سو چوبیس کا اٹیمٹ و مرڈر کا تو ہمارے پاس بچوں کے لیے بچوں کے لیے خاص طور پر لاز جو ہے ان کی بہت کمی ہے ایک ویسے تو لاز بہت ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی میں کہتا ہوں ایک تو اسپیشل لاؤ بنانا چاہیے جو بچوں کے میٹرس کو ڈیل کرے جیسے ہمارے پاس مرڈل کوٹس ہیں وہ پرانے مٹر اور اسپیشل جو مٹرس ہوتے ہیں اس کو انہوں نے ایک مہینے کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے اگر کسی بچے کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اس کے لئے حراسمنٹ ہو رہی ہے یا اس کو آپ نے کہا کہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس سے کام کروایا جاتا ہے اسے جو ہے وہ بیگنگ کروای جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس سے جو گھرے لو کام لیے جاتے ہیں یا آپ جائیں اگر شہرہ فیصل پہ آپ جائیں تو آپ کو بچے دکانوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ہمارے کانسٹوٹوشن میں اس کی مملانتی ہے وہ منا کیا گیا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا اور سکتی سے منا کیا گیا ہے سیکشن آرٹیکل الیون ہے آرٹیکل دس ہے سلیوری کے بارے میں بیگنگ کے بارے میں تین سو سنتیس اے ہے پچیس اے ہے آرٹیکل کانسٹوٹوشن کا اس کے علاوہ پی پی سی میں بہت سار امینڈمنٹ ہوئی ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعات کا ہونا جو ہے وہ قانون کی ایپسنس شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یا تو ایمپلیمنٹیشن میں کمی ہے یا تو پھر قانون اسپیسیفک ہے ہی نہیں اگر کسی کو صدا آ جاتی ہے ہم ڈیلی دیکھتے ہیں میڈیا پہ ریپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان کا فیڈبے کیا ہوتا ہے ملکہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہوا بچہ کہا گیا یا تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے کسی ڈیولیمنٹ سینٹر میں کہ جاؤ اور وہ جو ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کے خلاف ان کو سزا تو نہیں آتی صحیح اگر سزا اور جزا کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ واقعات ہوں گے اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہوں گے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جب قانون بھی متحرک ہے کراچی زیدہ شہر ہم سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن یہ ایکٹیوٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں کوئی اس کا ہے کہ پاکستان میں کچھ اس کا اپرووی کروا دیا جی بلکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپگر اڈیشن ہو رہی ہے اچھا بھی ہو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے اچھا ہوئی بھی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے بچوں کے جو کیسز ہیں یا بچوں اس کے لیے کوئی اسپیشل کوٹ نہیں ہے ان کے لیے اسپیشل کوٹ چلانا چاہیئے انجوینیل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جو کہ بچوں کی حقوقہ اور بچوں کی انکہ وہ کتا ہے بچوں کے ساتھ جو ہے غلط ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بچے مر بھی جاتے ہیں کبھی وہ نالے میں ملتے ہیں کبھی کیا اس کا جب پتا چل جاتا ہے کہ اس پرسن نے کیا ہے جیسے زینب کا آپ نے دیکھا کتنا ہائلٹ ہو تھا اس کو تو فانسی دے دی گئی تھی تو کیا ایسا معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو فانسی دے دی جاتی ہے یا چھٹ جاتا ہے وہ جی ابھی یہ ایکٹ امپروو ہوا ہے اور اس میں سزا جو ہے پہلے کم رکھی گئی تھی ابھی رنانسوں کے اس کی صدا جو ہے وہ زیادہ بڑھا دی ایک تو اس میں قتل کا انصر آیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کو صدا ہوئی اس کے علاوہ وہ بچے بہت ہائلائٹڈ تھا اس میں ایک چیزیں لیکن میں آپ سنیں ضروری نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ کیس ہائلائٹ ہو آپ اس کو فالو کریں بہت پیاری ہے زفر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے آپ لوگ تو چلو اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں میڈیا آ رہی ہے کوئی بغیر کسی علاج کے اس کو ہائلائٹ بھی کر رہی ہے اگلے بندوں کو جو ہے پتا بھی چلا ہے اور جس کا نہیں پتا چلے اس کا کیا ہوگا یہ بات بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو نہیں پتا ان کا مبتا ہے وہ کوئی شرم کے ہمارے یقین کر رہے ہیں اس کے بچے اگر اللہ نہ کرے بچی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ شرم کے ہمارے بتاتے بھی نہیں ہیں چلے یہ ایک علاق ایک میٹر ہے اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ایسیڈ پھینک دیا جاتا ہے وہ چھوٹے پانا لیا یہ کر لے وہ کر لے جو بھی ہے ذرا کچھ 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 چیز انہوں نے مار دی ان کو چچوٹ لگ رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ہاتھ پہر اس بچے کے گندے اس کو سکول جانے دیا جا رہا ہے اور یہ اس میں پیرنٹس بھی انکلوڈ ہیں اور اس میں میں اگر کہوں تو بیگرز بھی بہت سارا اس طرح بچے چھوٹے چھوٹے معصوم رات کو بارہ بجے نظر آتے ہیں مجھو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سچوشن ہو سکتا ہے کوئی ایک بہت بڑی لوبی ہو یا بہت بڑا ایک کینگ ہو جو یہ سارا ایک مافیا ہوتا ہے کام کرتا ہے بچوں کے اوپر لیکن جو یہاں پر جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے اوپر جو یہ ہم لوگ ان کو کام کرواتے ہیں مزدوری کرواتے ہیں اور چاہے وہ بنگلوں میں کام کریں گھروں میں کام کریں بچوں کے بال کٹ دیے جاتے ہیں جیسے ابھی مجھو امیم نے پچھر بیجی اس کے بچوں کے موپے تیزہ میں نے سٹوری سنتا ہے کہ ہوا کہتا اس میں جی آپ نے تکلیف دے پچھر مجھ سے شیئر کی اور آپ وہاں پر موجود تھیں اور آپ نے جا کے وہاں پر انسی جو بھی دلازاری جو ہوتی انسان کو فیل ہوتا ہے ان کو ذرا سا داریس بھی دیں کہ کیا ہے ذرا بتائیے گا ہوا کہتا ہے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کیونکہ میں کورنگی ڈسٹک کی صدر ہوں تو میرے پاس اس طرح کی کمپلینز آتے رہتی ہیں تو میرے پاس ایک کمپلین رسیو ہوئی کوئی دپہن کا وقت ہوگا تو وہ کمپلین جب میں نے ریٹ کی تو میں نے اس کو غور کیا کہ اس میں یہ تھا کہ چند لڑکے مل کے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں پکا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ سولہ سال کا بچہ ہے اس طرح سے وہ get together کر رہا تھے تو ان کی گیترنگ میں کسی دوسرے لڑکے کی کسی دوسرے لڑکے سے لڑائی ہوئی تو پتہ نہیں اس بچے نے کہا کوئی کمنٹس کیا 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 اس لڑکے نے جو کڑھائی میں جو آئل تھا گرم وہ کک کر کے اس لڑکے کو پھیک دیا اور آپ بلیف کریں اس کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں پورے ہفتے تھانے کے چکر کارتی رہی ادرس میں نے سیاسی لوگ ہیں ان سے کانٹیک کیا بٹ کسی نے سنی نہیں تھانے جا رہی تھی تو وہاں پر یہ ڈیماند تھی کچھ خرچہ پانی دو تو بات بریں کی سیابہ 가지고 اور گانی میں نے مجھے اس اس پی سے پھیک پامر ہو ساگی صller وہ بہت کوریتیوب اور بہت بڑے ڈیماند وہ اس اون جو ہے اور جب بھی ہم نے کبھی اس سے کچھ خرچ debts تو فورا ہے بڑی بہت تھی فورا ہمیں hi herkes کئی این کو Search پرستائیان کیا مطلب FIR تو launch ہو گئی ابھی پر process میں ہے وہاں کا انویسٹیکیشن officer جو ہے I don't know وہ کیا انویسٹیکیشن کر رہا ہے تو وہ case چل رہا ہے تو اس ساں کے cases تو آئے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ رپورٹ ہوتے ہیں ہمارے بھائی نے کہا کہ کچھ cases ہوتے ہیں جو منظر آم پہ آتے ہیں کچھ cases نہیں آتے اور میں بھی یہ demand کروں گی کہ بچوں کی ایک الگ سے عدالت ہونی چاہیے تاکہ وہاں جو ہیں وہ صدیوں نہ چلے کہ وہ بچہ جو ہوتے نا بچپن سے وہ جو جوان ہو گیا وہ cases چل رہے ہوں مگر ابھی یہ جو implement ہوا ہے تنمیم میں کہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کی سزائیں بہت سکت دی گئی ہیں اس پہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اپنی لوگوں اور بہت اچھا یہ عمل کیا ہے انہوں نے مگر یہ جو بیگرز ہوتے ہیں ان کے اوپر میں زفر بھائی سے بولوں گی کہ آپ تو فیلڈ میں ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایف آئر لانچ ہوتی ان کے پیلنٹس کے اوپر کیوں ان بچوں سے مشکت کرواتے ہیں بھیک بنگواتے ہیں اچھا یہ کوئی اس کا بھی ایسا implement فلا ہونے چاہیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کرے تو اس کے اوپر ایکشن ہو اگر نارمل کوئی پرسن جیسے آپ نے کہا وہ لیڈی جب گئی اور ان کی کسی نے سنوائی نہیں کہی تو یہ یہ پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا علمیاں ہیں کہ کوئی جب تک اس کا ہیوج ہیومر نہیں بنے گا تب تک اس کے اوپر ایمپلیمنٹ گورنمنٹ سن بن سننا کا مسئلہ یہ ہے کہ غریب کے لیے انصاف جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہے امیر کے لیے انصاف بہت سستا ہے اور بہت نرم ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے حالانکہ ہماری ملے گی مگر جو کربٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو بدنام کیا ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بھی اس کوٹنی ہونے چاہیے کہ جو ایسے کربٹ جو محکمی میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو امپلائز ہیں ان کو صاف کیا جائے تاکہ ملک بھی سکیور ہو اس ملک کی نئی جریشن بھی سکیور ہوگی اس چیز سے اوکے اچھا جی میں ایک بار پیر زفور علی عبروز صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ سے ہیں اور ان سے پوچھوں کہ سر یہ بتائیے کہ جب ابھی میم نے بھی بات کی کہ اس بچے نے تو اس کا کیا اگر یہ اس طرح کی کوئی ظاہر بات ہے دیکھا جائے تو اس بچے کی پورا چہرہ اگر جل جائے تو کوئی سپٹی ٹیوٹ تو اس کا ہے نہیں نا اس پیچارے کو ٹریٹمنٹ اس پتہ نہیں اس کی امی افورڈ کر سکتی ہے کہ نہیں وہ پہلے سے ایک بندہ افورڈ ہی نہیں کر پائے تو اس کے اوپر کیا دوسرے بچے کے اوپر وہ لگ سکتا ہے الیگیشن کیا لگ سکتی ہے یا کیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں دیکھیں پیریر ٹو دس پیریر ٹو یور کوسین میڈم نے بھی کوسین ریز کیا کہ ہم جو ہیں وہ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانون بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر بھی یہ جو بچے ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں دیکھیں اس میں صرف اور صرف کانون بنانے کا مقصد بنانے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی اس میں تین ٹائرز ہوتے ہیں ایک ان کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں ایک ہماری سسٹم ہوتا ہے تیسرا ہمارے لاز ہوتے ہیں تو اکیلے جو لاز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ جیسے لوگوں کو میڈم جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا رپورٹ کرنا ہوگا دوسری بات میں آپ کیا جو کوششن ہے میں اس پہ آتا ہوں اس کا یہ ہے کہ ایسا پھینکنا ایک جنرل عمل ہے کوئی بھی کر سکتا ہے میں بھی بڑا بھی کر سکتا ہے سب بڑا سا اعتیاد میں بھی کر سکتا ہوں سب ڈینجرس ہو کے لیکن اگر کسی بچے کے اوپر آتا ہے تو اس کے لئے سپیشل لاب بنا چاہیے اس کے اوپر صرف ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ تین سو چوبیس ہے جو کی ایف آئر میں لگا ہوا ہے اور وہ ہے اٹیمٹ ٹو مرڈر اچھا اوکے اوکے اللہ نہ کہہ رہے ہاں صحیح بات اٹیمٹ ٹو مرڈر کا وہ سیکشن لگا ہوا ہے حالانکہ دوسرے سیکشن میں چینجن کی گئی ہے یعنی کہ اس کے لئے کتنے سال کی ہو سکتی ہے بلو ایٹین یرز اس کو کانونی تون پہ جو کنسلل کرتے ہیں جس کو ہم جووینائل کہتے ہیں جس کو هم مائنل کہتے ہیں بچے کو ہم بلو ایٹین کہتے ہیں سٹنڈر جو ہے ہماری کانون میں جو لکھی ہوئی ہے آہ پی پی سی میں بھی وہ بلو ایٹین ہے 18 سال سے جو نیچے ہیں سارے جووینائل ہیں اور ان میں ان کے لئے ایکسپشن بھی ہے لیکن یہ ہے کہ دونوں سائٹ سے دیکھنا چاہئے ایک بچہ سے گناہ ہوتا ہے اور ایک بچے اپٹے گناہ ہوتا ہے آئے اللہ دونوں ہی بچے ہیں ناکہ کریں دونوں سائٹ سے ہمیں قانون جو ہے ان کو امپرویمنٹ کرنے کی ضرورتے ہوتا کیا اس کو پنشمنٹ کتنی ہوتی ہے ایک سال دو سال کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے دیکھیں یہ جو انہوں نے فائل کروائی ہے جب ان کا جو ایکٹ ہے اس میں تو آپ کی تقریباً لائف امپریزمنٹ ہے اور بیس سال کی صدا ہے اوہ مائے گاڈ یعنی کہ اتنی سی کہ بھئی اس نے آئل پھینکا یہ اس کی میرکا میں یہ کہوں گی کہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے تو بس پھینک دیا اس کے بعد کا سیچوئیشن تو بعد میں شروع ہوتی ہے اللہ اکبر نہیں ان کے لئے سویر صدا موجود ہے ہمارے پاس لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کے پورا سسٹم ہے ایف ایر ہوگی جیسے میٹم نے کہا کہ پیسوں کے ڈیمانڈ ہو رہی آگے چلیں گے پھر کوٹ میں میٹر آئے گا پھر ادھر آپ کی چیزیں میں تو پورے سسٹم کہتا ہوں بچوں کے لئے سپیشل لا ہونا چاہیے اچھا یہ الگ سے کچھ سسٹم کہتے ہونا چاہیے اچھا عزمان جی آپ کیا ابھی ہو گئی کمپلین مطلب امپلیمنٹ ہو گیا ایف ایر تو ہو گئی ہے اچھا بچے کو ابھی انہوں نے اٹھایا ابھی گرف ساری نہیں دی ہے بس کہتے نا وہ بچار اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے نہیں ان کی بات بتائیں جن کے بچے نے کیا وہ بچے بھی غائب ہے نہیں وہ بچے غائب بھی ہے اور ان کے جو فیملی والے ہیں وہ بار بار آکے ان کو جن کا بچہ زخمی ہوئے ان کو تھریڈ بھی کر رہے ہیں کہ ایف ایر واپس لے لو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ان کے بجائے الٹا ان کو ڈران رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ جائیں کوٹ نہ جائیں میں نے ان کی والدہ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جہاں تک ہمارا ساتھ تھا پاکستان مسلم لیگ فرنکشنل کا فرض تھا کہ آپ نے میرے پاس کمپلین کی میں نے آپ کا ساتھ دیا مگر یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایک ماہ کے ہاتھ میں ہے اور جو بچہ زخمی ہوئا ہے اس بچے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم ایف ایر کوا چکے ہیں یہ ہے ہمارے ملک کا قانون اور یہ ہے لوگ مجھے حیران ہو رہی ہوں میں یقین کریں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے اگر پولٹیکل بات کروں وہاں پر بھی مرغی چور کو پکڑا لیا پکڑ لیا جاتا ہے اور بڑا بڑا جس نے کرپشن کیا ہے وہ عیش کر رہا ہوتا ہے اور اگر میں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتا ہے دکھ بھی ہو رہتا ہے کہ چھوٹا جس نے اب یہ ایک دیکھا جائے تو وہ اب اس کی ماں کے دل سے کتنی ہائے ہائے لکل رہے ہو گی کہ میرے بچے کو اس بچے کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہے ہو گی ہمارے اتنا سا ہاتھ جل جائے تو یقین کرے زمان دو دن تک ہم لوگوں کو ایک عجیب سی ہمیں صرف انگلی کٹ جائے سب ہی میں یہی فیل کر کے آپ بلیو کرو اس کے گھر پہ گئی اور میں نے اس بچے کی جب حالت دیکھی تو میں نے اس کی والدہ سے بھی کہا کہ ہم سب دیکھے ہم دیکھ پہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہیں وہ تو فیل کر رہا ہے اس کی پوری لائف خلاب ہو گئی اس کے فیس پہ جو اسکار آئیں گے اس کے باڈی پہ جو اسکار آئیں گے آپ کو بتائیے اچھا تین بہنوں کا ایک بھائی ہے اور والد بھی ان کے بچارے معذور ہیں اتنا ظلم اتنا حصہ اتنا کہ اپنے دوست کے یار وہ بھی ہسی مزاک ہو رہے اس میں یہ حرکت نہیں ہے دوست نہیں تھے یہ سے گیٹ ٹوگیدھر کہہ لیتا ہے میں ان سے دوستوں کے ساتھ کو یہ آگئے لڑکے اس طرح سے ہاں بندہ اگر دوست ہوتے تو مفامیت سے بات کہیں نہ کہیں تو ختم نہیں جائے اور پھر بھی ایک انسان لڑائی کرتا ہے چلو گربان پر کر لیا کاتھا تپا ماریا دکا دی دیا آپ نے اس کی اتنا پلاننگ کے اس کو ایسا کروں ایک بندے کو ختم کرنے کی اپنے کوشش نہیں نہیں اس کو بچارے کو لے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹر تو اس کو پانی بھایا گیا اس کو یہ ہونے کے بعد پھر پیسٹ وغیرہ اس کی فیس پر رگڑا گیا جس سے اس کا زخم اور خراب ہو گیا نہیں سمجھ ہوگی نا ان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اپنے مارننگ شو کے ترو فرسٹ ایٹ کی بہت ساری باتیں کی جائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کہیں آگ لگ جائے سیلینڈر پرابلم کر جائے یا کچھ بھی ہو تو اس کو کیسے فرسٹ ایٹ کے طور پر کیا جا سکتا ہے ہم لوگوں کو کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی بچہ گر جاتا ہے ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے تو ہمیں فرسٹ ایٹ کے طور پر اس کو کیسے کیا کرنا چاہیے یہ نولیج نہیں ہوتی نا تو ہم لوگ ایک پرسن کو رستے میں ہی بچارہ ایکسیڈنٹ لٹک جاتی ہے تو اس کو لٹکا ہے لٹکا ہے ٹیڑا میڑا اور فوراں اگر کہیں میں نے کیونکہ انسی سی کا کورس کیا تھا کالیج میں تو وہاں پر وہ ہمیں فوجی ٹریننگ جیسے کہتے ہیں کوئی ٹھی بہت اچھی اس کا کالیج میں فرسٹ ایر میں تو کہتے تھے اگر اللہ نہ کرے آپ کی اس لیک کے نیچے ٹوٹ جائے تو فوراں کہیں سے کوئی لکڑی لے لیں کوئی بھی ایسی سخت چیز لے لیں اس کو اس کے ساتھ بان کے دوپڑتے سے بان دیں تاکہ وہ یوں سٹیٹ رہے وہ یعنی کہ پھر بعد میں پلاسٹر اور جس طرح ہوتا ہے پلاسٹر بغیرہ تو وہ ہاں کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو جتنا جتنا وہ اور اپنی غصے ہٹتی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو شاید کاٹ نہیں پڑ جائے تو کچھ چیزیں فرسٹ ایر ہمیں اویر ہونا چاہیے امی آپ کی واش روم میں گر گئی ہے ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے آپ کی بہن کی آنکھ ہمیں کچھ لگ جائے جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کر جائے جیسے آئل گرم 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 گر جاتا ہے چھوٹے بچوں پر بہت گر جاتی چیزیں اس کو فرسٹ ایر کے طور پر کیا کیا چیزیں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے بات وہاں چلے گی جلنے کی تو فوراں اگر آلو ہے کچھا اس کو آپ لنگری میں کوٹ کے اسی وقت لگا دیں ایک آپ کا چھالے نہیں پڑیں گے اور آپ کے سکن پر سٹین نہیں رہے گا یہ دیکھیں گھر کی کوئی نانیاں دادیاں کرتی ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی چیزیں اگر معلوم اللہ لے کرے دیکھو ایک ہوتا ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنا ایک کوئنسیڈن خود با خود ہو جاتا ہے آپ کے اوپر گرم گرم کوئی چیز پکڑیں آپ کے اوپر گر سکتی ہے گرم پانی چیٹے پڑ سکتی ہیں گرم پانی گر سکتا ہے سب کو اپنے زمان میں رکھیں جب برن کیس میں دیکھتی ہوں ہسپٹلز میں اور مصررت مزوہ میری پہلے روزہ مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی بیٹھی تھی یقین کریں ان کے ساتھ دو تین لوگ تھے ان کے لڑکیوں کے چہرے جلے ہوئے تھے میں کہتا ہوں یہ لوگ جو ایسڈ پھینکتے ہیں اور جلا دیتے ہیں وہ موت کو بھولے ہیں اور کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں اب روزہ بچوں کی کیس کی بات ہو رہی ہے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی جو بھی دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگلے گھنٹے میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اگلے گھنٹے میں کیوں اس کا دوسرے کا بچہ بچہ نہیں ہے آپ کا بچہ کوشہ زیادہ اس کی ماں کا کلیجہ نہیں پھٹ گیا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں تڑا پر رہا اور وہ بچہ آزادی سے گھنٹے میں بچہ کوشہ نہیں ابھی تک کوئی مطلب کیا آپ ساری کا امپلیمنٹ نہیں ہوئے دیکھئے نابس میری بڑا ہے یہ تو تکلیف دے بات ہے بہت بہت تکلیف دے بات ہے یعنی کہ وہ کوئی اس وقت کی منسٹر یا کسی کی بڑے کی وہ ہوتا بچہ تو ابھی تک تو اس کی بہت تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے بہت کچھ ہو چکا ہوتا بہت پیاری بات کہی ہے میری بہن نے زفر صاحب بچوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں اورگنائزیشنز نکلتی ہیں فاؤنڈیشنز نکلتی ہیں تب جا کے وہ پھر امپلیمنٹ ہونے لگتے ہیں میں نے تو سنا تو کوئی امپلیمنٹ ہو گیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں میں ہرسمنٹ پہ تھا میں رہے خال میں بچیوں کے اوپر تو امپلیمنٹ کچھ ہوا ہے کچھ اپرویول بھی ہوا تھا اس کیس میں ایک انگریزی کی کاؤت بڑی فٹ بیٹھتی ہے اچھا وہ یہ کہ یو سکریچ مائی بیگ آئے سکریچ یورس یہ کہ کانون اور عدالتیں ہماری یہ کانون اور عدالتیں ہماری وہ اسی چیز پہ عمل کرتی ہیں جو ان کے اوپر پریزنٹیشن کی جاتی ہے کانون کے حساب سے جو ایف آئر کرتی ہے اور جو آپ کی ایف آئر میں جو سیکشنس لگتے ہیں اور جو نیچے جو کانٹنس ہوتے ہیں وہ کانٹنس جو ہیں وہ آپ کی کیس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر وہ چیزیں آپ کو سپورٹ دیکھیں لیکن ان کا ہی کیس لے لیں اب اٹم ٹو مرڈر ہے اٹم ٹو مرڈر میں وہ پہلے انٹینشنس تیکھیں گے اس کی کہ وہ انٹینشن اس کی مارنے کی تھی یا نہیں اب اس کے جو کانٹنس کانون میں لکھی ہوئے ہیں وہ کانون اگر اپلائے نہیں ہوتے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا لہٰذا ہمیں کانون میں آپ کی ایمپروومنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے سپیشل فاردی جووینائل اور جو چائل بچی ہوتے ہیں اور یہ جو ساری ہوتے ہیں دیفنس میں میں نے دیکھا ہے انٹی بیگنگ پہ ایکشن سٹارٹ ہوا ہے اگر رول اور بڑا ہو یعنی کہ کسی بڑے کے اوپر اگر ایسٹ پھینک دیا جائے تو پھر اس کے اوپر کی ایمپلیمنٹ ہوگا میں نے آپ سے یہی بات کی نا کہ یہ ایک جرنل عمل ہے تین سو چوبیس بچے کیلئے نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے یہ ایوریون جو بھی ایک ایکٹ کرتا ہے اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے مائی پوائنٹ آفیو ایسٹ کہ بھائی بچوں کے لئے آگے ایمپلیمنٹ ہیں جیسے ہمارا غیب کیس ہوتے ہیں جس میں بچوں کے لئے الگ سیکشنز دی ہوئیں اوکی اس میں آپ کا پہلے دو سے دس سار کی سزا تھی اب سزا بھی ان کے لئے اڑھو گئے سیکشن بھی اڑھو گئے اوکی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو زیادیاں ہو رہی ہیں وہ بچوں کے لئے الگ ایک سپیشل لاس بنایا جائیں جس کی بیس پہ یہ پورا آپ کا سسٹم چلے اب دیکھیں جوینل جسٹس سسٹم ہے اگر کوئی بچہ ایکٹ کرتا ہے اگر کوئی بچہ ایکٹ کرتا ہے یہ ادھر سائٹ سے تو اس کو جیل نہیں بھیجا جاتا اس کے لئے جوینل جسٹس کمیٹی تشکیل کی جاتی ہے جس میں ایک وکیل صاحب ہوتے ہیں ایک سرکاری وکیل ہوتے ہیں ایک آپ کے سوشل ویل فیر کی طرف سے ہوتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایک جس صاحب ہوتے ہیں تو یہ کمیٹی بنتی ہے کمیٹی کیا کرتی ہے اس کو پھر کسی ریابیلیٹیشن سینٹر میں یا کہیں اگر صدا پروو ہو جاتی ہے تو کیونکہ بچے کے دماغ پر وصلنا پڑے ہیں تو وہ کام پر ہو رہا ہے لیکن یہ ادھر سائٹ کی بات ہے بچے کے اوپر ہوا ہے تو یہ یہاں پہ یہ جو سیکشن سے لگایا ہے 324 فٹ سیکشن ہے لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے لئے جیسے دوسرے قانون میں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو خرم اللہ میں بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور اس پہ ہمیں ہم لوگوں کو ہم جو لوگ ہوتے ہیں جب ریپورٹ کرواتے ہیں تو ہمیں دس لوگ اپنی صلاح دیتے ہیں یہ کرنا چاہیے اچھا ایک بات بتائیں زفر صاحب کہ پاکستان میں جو لوگ ہے اس کمپیر ٹو اینا آدھر کنٹریز تو ان کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں کیا فرق ہے آپ کو جو بتا نولیج کیونکہ ہمارا جو لائے فارس اپوز امم اگر سزاؤ کا قانون جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان پینل کورڈ وہ اٹھارہ سو اٹھاناوی کا ہے اے اللہ جی عزمان جی میں کچھ کیا ہی نہیں سکتی اچھا چلیں اس سے بات کو کریں ہاں بتائیں اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی اس کا قانون اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کی گئی ہے لیکن اس تائم کا قانون اس لئے نہیں کی گئی ہمارے ملک میں قانون سوڑی جاتی ہیں وہ یوں کہ سیٹ نہ ہاتھ سے چلی جائے تو یہ اپروول کر لیں اٹھارمی تنمیم فلانا یہ ڈمکانا یہ جس میں اپنی جان اور اپنا نقصان ہو رہا تھا وہ تو لو ایسے پاس ہوتے ہیں اور شرم کی بات ہے بچوں کی خیریں لگ رہی ہیں بچوں کی بدھوائیں بیٹیوں کی بدھوائیں ان کے مو پہ تہذاب پھینکا جا رہا ہے بہن بیٹیوں کا اپنے کو فکر نہیں ہے اور اپنے لئے سارے لاؤ فر افٹ پاس کروا لے تھے یہ لاؤ جو جس سے تقلیب ہوتی ہو وہ اگلے سال چینج وہ لاؤ فور ایلیکشن میں یہ ہونا چاہیے یہ ایس بی آر بننا چاہیے ایب بی آر بننا چاہیے یہ لاؤ وہ لاؤ جس سے ہم کہاں کہاں بچ سکتے ہیں ایک قانون ایک اور پاس ہوا ہے کہ ہمارے پوری انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کتنا میرا ایسٹس کتنے رکھے میں ضرورت نہیں ہے وہ میرے پاس کتنا مال رکھا ہے بھائی یہ ابھی لوگ ختم کر دینا چاہیے وہ ختم کر دینا چاہیے جہاں آپ کی پکڑائی ہو وہ ختم کر دینا چاہیے اور جہاں پر غریب عوام کی کچھ پکڑائی ہو جان دے بھائی تو یہی سابق ہے کہ یہ ہی نہیں پتا جل ہے چھوٹے بچوں کا دوسرے ملک میں کیا قانون چل رہے کم از کم دوسروں کو دیکھ کے ہی کچھ بہتر کر لیں تو جی بتائیے مجھے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہے ایسے ہی سارے کانون جو ہے نا وہ 1878 کا جو ہمارا جو ہمارا کرمینل پروسیجر کوڈ ہے سی پی سی آئی نینٹین زیرو ایٹ کا ہے یہ سارے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ لاز بنی ہوئی ہمیں ان لاز کو ابھی انگلین میں آپ جائیں پرمہ پر پہلے تفتیش ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کے اوپر افر ہو جائے آپ کرفتار ہو جائیں اور بعد میں مقیس ثابت نہ ہو تو یہ جو آپ جیل گئی ہیں یہ جو آپ یہ سارا یہ جو آپ کا عزت کا جو ہوتا ہے یہ کون فل فل کرے گا بلکو ٹھیک کہا رہا ہے دیکھیں اگر آپ کسی کے اوپر الزام ہے تو آپ جائیں پہلے اس کے انویسٹیگیشن کریں یوکی میں یہ چلتا ہے امرکا میں یہ چلتا ہے پہلے پورے ثبوت لیے جاتے ہیں ان سے جواب لیے جاتے ہیں جب وہ جواب نہیں دے پاتے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ سیکشن لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سٹائل سٹ آٹ ہوتا ہے ہمارا یہ ہے کہ پہلے ایف آئر ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ابھی تھوڑی بار بھی ایمپرویمنٹ ہوئی ہے یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے عزمہ جی بھی مجھے کچھ بات بتائیں گی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد آپ ہوتیان گنایا قصد کے باتوں مرخNER آقر آخرا گو بات ہمارے گئے ہمارے گئے جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بچوں پہ خواتین پر بڑوں پر جو ہے وہ ایسٹس پہنگ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لاؤ میں اس کا کیا رائٹس ہیں ہمارے ہمارے رائٹس کہیں لیکن میں جہاں جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہ تلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پر بھی مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ وہ نظر آئے کہ ہمارے جو ہے قانون میں ہمارا رائٹ کیا ہے میں اس سے پہلے مجھے بہت پہلے یاد ہے کہ ایک لڑکی آئی تھی میرے مارننگ شو میں اس اس کے پورے چہرے پہ اس کے جو ہے نا جو اسے لائک کرتا تھا اس پرسن نے وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی اس کی عمر اس وقت تھی اٹھارہ بیس سال اور اس نے اس کے مو پر تحضاب پھینک دیا اور اس سے اس کا پورا مو جل گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں اگر شادی نہیں کروں گا تو کوئی بھی آپ سے نہیں کرے گا دیکھیں ذرا سوچ نہیں پھر کیا ہوا کہ اس کو افکورس جیل ہو گئی اور پتہ نہیں کتنے سال کی جیل ہوئی اور پھر اس نے جو ہے اپنی کچھ سزا معاف کرنا تھا اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا کیونکہ اس لڑکی کی جو زندگی اس نے تباہ کر دی نا وہی بات ہوگی کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ کریں آج وہ دونوں میاں بیوی ان کا بچہ بھی ہو گیا لیکن اس لڑکی کا چہرہ خراب کر دیا اور اپنی سزا معاف کرنا اس کی میرا خواہ پھر کچھ سزا کم کروا دی گئی اس نے اس کو معاف کر دیا تو آج پھر اس نے اس سے شادی کر لی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کی نہیں بن رہی تو آپ اس کو لیو کر دیں آپ اس کے چہرے پہ یا بھی جیسے یہ بھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا آپ برن کیس میں جائے ہسپٹل میں جائے جہاں پر یہ سارے کیسز ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے ایک تو ہوتا ہے چلو ایکسی رینٹلی کچھ ہو گیا ایک بقاعدہ پری پلین آپ کسی کو ڈرار ہوتے ہیں اور بندے کو بڑا خوف آ جاتا اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ ایسا غلط کریں گے تو دیکھیں کہ میں آپ کا چہرہ خراب کر دی گوزمہ جی کیا کہتی گے تو میں ڈرڈ نہیں جاؤں گی میں کہوں گے اللہ یہ کیا خدا نہ خ ہے یہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اور وہ تو بعد میں معافی تلافی ہے جو بھی سزا یا جو بھی ہو گئی لیکن اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی نا میں نے جیسے مسلس مزبہ کی بات کی وہ ابھی مرشل اپنا لے کے چل رہی ہیں اس میں ایسی اسی بچیاں ان کی اتنی حسین بچیاں یقین کرے میرا دل پھٹ رہا تھا جب وہ بچیوں کی پچر میں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد ان کے چہرے پورے بس کیا بولوں چھٹی ان کی آئیز اور یہ سب آئی بروز پورا 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 فیس انہوں نے ان کا جلا رہی ہے بہت تکلیف دے ہے بہت بھی مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ہماری جو اس کا وجہ مجھے جاتا کہ آپ اس کو بات کو کٹیلی اگر ایمپلیمنٹ لاؤ میں سٹرکنس ہوتی ہے بروز صحیح کہہ رہی ہوں اگر ہمارے لاؤ میں ہمارے قانون میں خدا کی قسم ہے وہ کہتے ہیں سعودیہ میں چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ دیے جائیں گے دکانیں کھلی ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں کچھ کرتا خدا کی قسم کسی کی مجانک چاول کا دانہ اٹھا لے یہ ہے لاؤ وہ گردن کٹ دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو جو بھی ان کا لاؤ ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں کہتے یہ میرا اپنا ہے یہ میرا پر ہے جس دن ہمارے ملک میں سر عام جو بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں ان کو خدا کی قسم جس طرح بھی دیکھیں نا ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی ٹک ٹکر مشہور ہے کیا ہے کیسے وائرل ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو جس دن یہ وائرل ہو گئے نا کہ اس بچے نے غلط کیا ہے آج اس کو فانس دی جائے گی اور چوب پہ سر عام اسی ایریے میں دی جائے نا تو خدا کی قسم سب سیدھے ہو جائے بالکل سیدھے ہو جائے لیکن کیا ہے کہ پی آر پیسہ لاؤں وہ بار ملک بھاگ گیا ایسا تو ہے قانون تو پھر مجھے بتائیں نا یہ سسٹم یہ گناہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا اس میں جیو آب بتائیے مجھے دیکھیں سبھی قانون تو بہت بہترین اور بہتر چیز ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے تو کتابوں میں لکھنے کے لیے ردے کے نئی مسئلہ یہ ہے کہ ڈائرکلی آپ ڈائرکلی جا کے کوٹ میں آپ اپروچ نہیں کرتے ہو پہلے کیا ہوتا ہے سسٹم آپ کمپلین کرنے جاتے ہو اول تو آپ کی کمپلین ریسیو نہیں کی جاتی تو کوٹ تک تو آپ بات میں پہنچیں گے نا جب کمپلین ہی ریسیو نہیں ہوگی چلے کسی طرح سے کمپلین ریسیو ہو گئی ایف ای آر ہو گئی ایف ای آر ہونے کے بعد کیا اس کیس کی انویسٹیکیشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے اگر انویسٹیکیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی اور تھانے سے ہی مامنے جب نمٹا دی جائیں گے تو کوٹ میں وہ چیز پہنچے گی نہیں لیکن جیسے زفر بھائی نے بتایا ہے لاؤز میں کافی سٹرکنس بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے آزادی دے دی اور جو چاہے جو وہ کرتا پھرے مسئلہ لاؤز میں ہے لاؤز کے ایکٹ میں یا لاؤز کی بکس میں نہیں ہے مسئلہ ہمارے اس محکمے میں ہے جہاں پر انٹر ہوتے ہی رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتے ہیں ہاں اوپنلی بات کرلی عزمہ جی نے بہت 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 دیکھیں میں پھر وہی کہوں گی ہماری عدلیہ بہت موتبر ہے ان میں تو بہت سختی رکھی گئی ہے مگر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں اور شوٹ لیے کہا جائے تو غریب کے لیے بہت سخت قانون ہے امیر کے لیے بہت نرم بستر کہتے ہیں نا بچھا کے اس کو نیند سلا دیتے ہیں وہاں پر کہ آپ آرام کرو جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فرس سٹیپ ہی اگر سیریس ہو کے دیکھا جائے نا تو پھر انصاف ملنے کی طبقہ ہوتی ہے جب آپ کی کمپلین ہی نصیب نہیں ہوگی تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوٹ سے انصاف مل جائے گا تو ہمیں یہ چاہیے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے جو پریسٹیشن ہیں ان میں ایک ایسا سیل بنا چاہیے جہاں پر اس ہاں کی بچیاں جو ایسٹ سے متاثر ہیں جہاں پر جن کو تھریڈز ہیں جب فوراں سے فوراں امپلیمنٹ ہو یہ نہ ہو کہ آج آئیے گا کلائیے گا ابھی ڈیوٹی آفیسر نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے ایسا نہیں ہو چاہیے کیونکہ یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں یہ بچیوں کی پوری پوری زندگیوں کا سوال ہوتا ہے لیکن وہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ آپ ابھی ہم نہیں لیتے ہیں وہ تو ان کا تو کام ہے کہ ہم جب کمپلین کرنے جائیں ان کو لکھنا پڑے گا وہ کیوں منا کرتے ہیں مجھے یہ تو بہت ہی سمجھ میں آرہی یہاں پر دیکھیں افسوس سے میں یہ بات کہتے ہوں مجھے اپنے ملک کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے پاکستان میں کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی ڈیوٹی پہ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اپنی جو ہے نا ذمہ داری با خوبی نباہ نہیں رہے یہ ملک خسارے میں کیوں جا رہا ہے یہ ملک اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے یہ زمین جو ہے نا سونا گلتی ہے اے زرحنم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی ہماری درمین کالر ہے عزمان جی بات کرنے اجازت ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم صاحبی کیسے آپ ٹھیکے میں ٹھیک ہوں اسمہ کیسے آپ ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک 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 ہوں ابھی آپ نے بات کیوں مجھے بہت اچھین ابھی آپ کی بات سن رہا ہے ابھی کام میں آپ کا پرگرام بہت غور سے سن رہی تھی تو جیسے آپ نے فوجیہ کی مثال دی تو مجھے مطلب یہ دیس سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی لوگ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسا ہو نہیں ہے کہ جیسے بھی ریسنٹ آپ نے سنو آگا میز میں آیتا ہے کہ وہ بھی مرڈ کر کے وہ باہر باگ دے تو مطلب کوئی کسی کے کوئی کیس نہیں کرتا کسی کو کوئی اریکس نہیں کرتا کس کی دو بل کرتا وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں تراچی کیوں میں لیکن مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اب آپ اتنی پیاری بات کرتی سوڑے کہ آپ نے نسال دی صرف اتھار سے آپ نے کہا کہ صرف اگر ایسا ہمارے ملک میں ہو جائے تو ہر بندہ بہرے گا خوف خائدہ کیلئے ہم ایسا کام نہ کریں بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایمپلیمنٹ کرنے لگے کہ جس نے جو کچھ غلط کیا اس کو فورا سزائے دے دی جائے تو میں کہتی ہوں کہ کہ کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گا لیکن اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ آرام سے پہرہ سال کی بچی کو گھر سے کیا دروازے سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور دن بناٹی سے رہتے ہیں جس کا دل کیا ہاتھ میں تیزاب لیا خنجر لیا مارا اور بھاگ گئے انہیں پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں تو اس طرح کا مطلب ہم بھی اسے ملک کراتے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے مطلب اس چیز کو سولو کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا مجھے مطلب آپ کا توفیس کرنی تھی تو میں نے کہا میں بھی زرا نہیں نہیں آپ لوگوں کا حق ہے بالکل اور آپ لوگ اپنے اردگرد وہ مجھے یادت سو بچوں کا قاتل اس نے جو ہے عمر چار سے سات سال کے بچوں کو تیزاب میں جلا کے اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہیں چاہوں مجھے کوئی پکر نہیں سکتا اور بڑے مجھے سے وہ محلے میں رہا اور سو بچوں کو اس نے انہوں نے اس نے اتنی ساری اس کی چپل کی جوڑیاں ان کے سوٹ جمع کیے اور ان بچوں کو پورے پورے تضاب کے ڈرم میں جلا دیتا تھا ظلم دیکھیں یاد دیکھیں اور جب تک اس نے خود نہیں چاہا وہ نہیں پکڑا گیا جو ابھی ریسنٹ کام ہوگا اس سے پورا پورا بات ہوگی پر ایکشن نہیں ہوتا پھر آپ کے بعد 20 دن بار بھول جاتے اس کا کوئی ریزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا بلکل تھی اور ایک اور بات بھی یہ کہ جس طرح ابھی میں نے دیکھ رہی ہو crime ratio بڑھتے چلے جاری کیونکہ سب کو پتہ ہے نہیں اس میں کچھ لوگ معذرت کے ساتھ پولیس بھی شامل ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے اس چوکی پہ کون ہے اور کہاں پہ crime وہ ڈکیت اتنی کھلت میں کہتا ہوں ترے مزے سے چھوک میں آتے ہیں جیسے ان کو کوئی انتظار کر رہے ہیں اور بڑے مزے سے لوٹ کے چل مار کے اور چلے بھی جاتے ہیں اور ایک وقت ہوگا بہت شکریہ آپ نے کال کے ایک وقت ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ ابھی لوگ اتنے اگریسی ہوگے کہ وہ جب کوئی موبائل چھوڑی کرتا ہے اس کو پکڑ کے ریل میں کیا بتاؤں اس کو اتنا مارتے ہیں ہم جب دیکھ رہے تھا ہمیں دکھ بھی موبائل ہی چھوڑی کرتا ہے لیکن وہی بات ہوگئی کہ وہ بڑھتے 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 کسی باپ کی بیٹی کا جہاز کے پیسے ہیں وہ لے کے بھاگ جائے تو پھر ہم کیا کریں پھر اس کا باپ کیا کریں وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا یا تکلیف سے ہی مر جائے گا تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اتنا اوزن انہوں نے اس کے سر پر پتھر لکڑیاں ڈنڈے اس آدمی کو صرف اس نے کئی چوری کر رہا تھا ایسا ہی ہے کچھ لوگ تو جلایا بھی دیتے ہیں پھر ایک وقت ہوگا جب ہمارے بڑے ادارے ہیں جو قانون ہیں وہ اگر ایمیلمنٹ نہیں کریں گے پھر عوام جو ہشر کرے گی نا وہ پھر کسی کو بھی نہیں بخشے گی پھر وہ آپ لوگ بھی زند میں آ سکتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ کرائم تو بڑھ گیا مگر آج کل یہ چیز ہے کہ شوٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نہیں دو اور ان کو موقع ملے اگر وہ اس وقت وقت کے فراون بنے میں اگر انہیں نہیں سمجھ میں آیا اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی بزرمت کی تو آپ وہ شوٹ کرنے میں دیکھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی کتے کی طرح موت بھی دیکھیں تو وہ کتے بھی ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے حقیقت ہے میرے سام میں حیرام تھی یقین کر اس ماں وہ بندہ آدھا مر چکا تھا لیکن بادہ نہیں کس کو زیادہ ہی وہ عوام کی جذبہ جھرمت میں ایک بندہ نکلا اگر آپ کسی سے سنیچنگ کرنے آرہے ہو تو کم سے کم اس کی جان تو لے کے نا جاؤ نا یہ بھی دیکھیں نا وہ کس کا لیٹا ہے ہاں ایسا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک ریپورٹ ہوا تھا کہ وہ بچہ کسی ہوتل پر کھڑا ہوا تھا اس نے نئی نئی سپورٹ بائک لی اور آئی فون لیا تو آئی فون مانگا اس لے تو اس نے اپنی بائک کی کی وہ دے دی اس نے کہا فون نہیں دوں گا تو وہ فون کے چکر میں اس کو بس ہی چھوٹ کیا اسی وقت اور لے گئے فون کیا میں تو یہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو بھی سکاتی ہوں میں اپنے ادھرنڈ کو بھی کہتی ہوں کوئی بھی مانگے فوراں وہ چیز دے دو جان سے بہتر بھی نہیں ابھی ایک لڑکی نے کالیج کی تھی ہے انہوں نے کہیں وہ اپنی امی کے ساتھ تھی تو وہ دو اگے ڈکیت آئیں یہ بڑا وائرل ہوا ہے کان بھی نوچ کے اس نے اس لڑکی سے کہیں وہ بیگ اس کی امی سے مانگ رہے تھے تو اس نے کہیں نا ان کو کوئی ڈکا دیا تو گن اس نے ہاتھ میں لے لی تو وہ اس نے پسٹل لڑکی نے کہا دی دو ماشاءاللہ لہیم شیم آدمی تھے وہ چور جو تے تو اس لڑکی نے کہا کہ مطبب گن کی تو اس نے کہا با جی مااف کرتے اس نے کہا کہ آپ نے جب ابھی ہمیں کہ تو ہمیں تو آپ نے نہیں ماف کیا جب ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تو کہ ہم بھی تو اپنے ماں باب کے چھوٹے بچے یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کا لوٹا واپ ماں کھلا رہے ہیں پہلے ایک سپورٹ ہوا تھا کہ بچی ہی چھین لی گئی تھی بچی ہی چھین کے لے گئی تھی ای رباہ ایسا ہی تھا پہ اس کو ایدی سے وہ بچی ریکوور ہوئی ہے بچی ہی چھین کے لے گا یہ لوگ چور یہ جو میں سچ بتاؤں ہے آپ لوگوں کا کارکاسی کر لیتی ہوں کچھ بھی ہو یہ جو پیٹرول پمپے شاپ پے بینک میں یا روڈ پر جو بھی سنیچنگ کرتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں سے پرے ہیں جو معذور ہیں اللہ ماف کرے ان فقیروں سے بھی پرے ہیں وہ لوگ تو پھر ہاتھ پہلا کے دس روپے مانگ لیتے ہیں خیر ہے لیکن جو آپ لوگ ہیں اپنے بچوں کے موں میں جو حرام ڈال رہے ہیں اس وقت تو بچے بیٹا حرام ہی ہوں گے یہ آپ لوگوں کی حلال بچے نہیں ہوئے سچ بتا رہے ہوں جس طریقے سے آپ لوگ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں کسی کی ماں کے زیور بیچ کے کسی بہن کا زیور بیچ کے کسی ماں کے جگر کے گوشے کو قتل کر کے گولی مار کے اور وہ اس سے مال لے کے جا کے آپ اس کو اپنے بچوں کو کیا ہے یعنی کہ خون کسی کا باگ ہے کہ آپ اس کو اپنے بچے کو روٹی کھلا رہے ہیں تو آپ نے یہ حلال کم آیا ہے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں تو کیا آپ کا دل سکون سے رہے گا کبھی بھی نہیں رہ سکتی اب ارکن کے یہ جو اپنے ملک میں رہتے ہیں تو کون ہیں سب اپنے ہی تو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم سب ہے نا کوئی الگ سے تو نہیں ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی کہیں نہ کہیں ہم سے ریلیشن ہے ہم سب کیوں کہتے ہیں اللہ پاک نے بہت اچھا کہا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں تو ہم سب ان کی اولادیں ہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ ایک گھر میں اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے پیٹے کو مار کے آپ اپنے گھر میں چراغا کر رہے ہیں تو آپ کا دل سکون سے آپ ان معذوروں سے بھی پریں میں کہتا ہوں یقین کریں میں ان معذوروں کو سلام کرتی ہوں جو ابھی بھی نیو سپیپر بیچتے ہیں محنت کرتے ہیں ان بزرگوں اور لاچاروں سے بھی آپ پریں جو ابھی بھی کافتے ہاتھوں سے چنہ چاڑ بیچ رہے ہیں ان لوگوں سے بھی آپ ہاتھ دیکھو میں سٹنڈے اتنے بڑے بڑے لہیم شیم اور نوکری نہیں مل رہی تو اس لئے ارے وہ ٹھیلے والے کو دیکھو نا وہ چودہ پڑا ہے وہ پھر بھی برگر لگا رہا آپ ان لوگوں سے بھی پریں آپ ہرڈ حرام ہیں آپ احسن میں آپ لوگوں نے بہت آسانی سمجھی یہاں پر تین جگہ ہم لوگ رو کریں گے چالیس پچاس آزار روپے مل جائیں گے لیکن آپ کو کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ جو یہ اتنا شورٹ کٹ استعمال کرتے ہیں منٹ نہیں لگے گا جن کے ہاتھیں چڑ گئے انہوں نے آپ کی کتے والی کرنی ہیں اور کرتے بھی ہیں ہمام جب پکڑتی ہیں تو وہ چودہ طبق روشن کر دے وہ نہیں پھر لیاز کرتی وہ ایک سولہ سال کا لڑکا تھا بار بار میری مووی نہیں بناو تنہیں اس وقت بیٹا نہیں سوچا کہ تم گھر سے نکل رہے ہو ہیرو تم بنے ہوئے پورے ماشاءاللہ بالوں کے تمہارے سٹائل ہیں کہا کہ غربت تمہارے پر چھلک نہیں رہی ہے اور تم لوگ یہ ڈکیتیاں چوریاں یہ کہاں سے سیکھیں مات ہونی کبھی کہتی ہوگی جا بیٹا چوری کر کے آجا اور کاموں میں شرم آتی ہے بار بار کہہ رہا تھا میری مووی نہیں بنانا میں میری مووی نہیں بنانا رہا ڈر رہا تھا نا اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے منٹ میں مووی پہن جاتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کی کس طرح کی پرورش ہے یہ کیا بھوکے مر رہے ہیں سالے یہ دوسروں کی جوان جوان بیٹوں کو تم لوگ گولی مار دیتے ہو جاتے ہو جاتے ہوئے زیادہ تا کوئی ڈران دے نا کہتے ہیں یار پہر پہ مار لے یہ مارتے بھی ایسے ہیں کہ وہ بندہ وہیں پہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نہیں دیکھیں میں یہ کہوں گی سبھی پہر پہ گولی ماری جائے یا آپ کے سر پہ تکلیف تو تکلیف ہے نا صحیح کا کہتے ہیں کہ جرم چھوٹا ہو یا بڑا جرم تو جرم ہے آہ جرم تو جرم ہے یہ بھی ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کرائم کنٹرول کرنا بلکل صحیح کہتے ہیں کہیں کہیں یہ فالت بھی ہے آپ کیا کہتے ہیں ابرا سب سسٹم کی خرابی لوگ کا پاس نہ ہونا ایمپلیمنٹ نہ ہونا کیا سمجھتے ہیں پہلے تو آپ انیویسٹگیشن آفیس بن جائے ہیں تو انشاءاللہ سارے سال ہو جائیں گے جس طرح آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور جو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یہ پوچھنے چاہیے ہیں آئیو کو پوچھنے چاہیے ہیں اتنی نولیج ہے مجھے آپ نے ججمنٹ کیا ہے دیکھے وہ مک کے ساتھ ہمیں عام عوام اور جو نظر آتا ہے جو ہم عام عوام کے اندر رہتے ہیں رہتے ہیں آپ بھی عام عوام ہو آپ کے گھر میں بھی لائک جاتی ہوگی سب کچھ ہے آپ کو بھی سب کچھ معلوم ہے ہم لوگوں کو جب موقع ملتا ہے تو سوچ لیجے گا وہی جو اس کا حال ہے جو چور کو جب پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ جتنے بچے میں یہ نا سمجھے جب ہتے چڑھیں گے خدا کی قسم اس کا بہت بہت حال ہوگا آپ کے جو بات کر رہی تھیں شاید ایموشنل لوگ کے بات کر رہی تھیں یہاں کچھ میں اسیس کو سپورٹ نہیں کرتا جو آپ مو بٹک اور سریاں فاسی شاید مجھے اندر دی ہے میں بھی انسان ہوں ٹیک ہے نا مو بٹک یا آپ کہہ رہی ہیں کہ سریاں ان کو فاسی دے جائیں دیکھر ٹرائل جو ہوتا ہے نا ٹرائل ایک کانون کے پیچھے وزڈم ہوتا ہے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے نہ انو انویسٹیگیشن دارے سمجھ پاتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ جو مین ایکیز اس کو چھوڑ کے دوسرے بندے کو تو لے آتے ہیں نا اگر آپ سریاں ٹرائل کریں گی نہ اس کو پوچھیں گی نہ کہا سریاں گوڑی مار دیں گی کوئی غلط بندہ مر جائے تھا اس کے لئے کانون نہیں ہے ٹرائل بنایا اس لئے گیا ہے کہ اس سے پوچھ کر جو اس کے سوال جواب ہوں ہم وکیل اسے کراس کرتے ہیں اس کا کیس بنتا ہے اب ہمارے پاس کیا جھوٹے کیس نہیں بنتے ہیں ان کیسز کے تو میں بات ہی نہیں کر رہا یہ تو بالکل کھلی کھلے کیس دیں لیکن ہمارے اس معاشرہ اسے سوسائیٹی ہمارے پاس لوگ غلط کیس بھی فائل کرتے ہیں اگر کسی کی اوپر کیس فائل ہوتا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کے لئے اگر ہم اس کو موبا ٹک کر کے اس کو مار دیں آپ مجھے بتائیں سری لینکن کا جو بندہ تھا وہ اس کو اوپر موبا ٹک کے صحیح ہوا تھا نہیں بلکل بھی نہیں صحیح میں اس کو وہ نہیں کرتا وہ مطلب آپ دیکھو نوز بلا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے احسا عمل کیا جس کی سزا ادھر ہونی چاہیے کیونکہ دوسرے کنٹریز میں بودھا رہے ہیں کہ ہم سگینٹری ہیں یونیٹڈ نیشن کے ہمارے پاس فائل اسی لئے ہوتا ہے جو بندہ اگر غلط بندے کو فاسی آجائے مثال کے طور پر اس کے گھر بار نہیں ہوگی صحیح بات ہے بلکل نہیں صحیح بات ہے کانون بنا ہے کہ بھائی جو مین بندہ ہے جو مین اکیوزڈ ہے اس کو پکڑو بلکل ٹھیک ایک بندہ قتل کرتا اس کو بھی فاسی ایک بندہ چوری کرتا اس کو بھی فاسی اس کو بھی فاسی نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو اندھیر نگری ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل کا جو اسکوپ ہے نا وہ اس لئے اس کو بلاو اسے سوال جاپ کرو اس انسیڈنٹ سے اگر اس کو پتہ ہو اگر اس کے ساتھ ہوا ہوگا تو وہ بتائے گا اگر نہیں ہوا ہوگا جھوٹ بول رہا ہوگا تو وہ ہمارے کراس میں پکڑا جائے گا بلکل ٹھیک ان کے کہنے کا مطابق جو بات میں یا ڈیلیور کروں گی کہ ایک پور انویسٹگیشن ہونی چاہیے پروپر اور تب جا کے اس کے اوپر لاگو ہونے چاہیے کہ یہ کس اس کو سزا دینی چاہیے آپ کو بہت اچھا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا اگر مجھے بہت اچھا لگا اپنے بہت اچھا لگا جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گی ابرو صاحب نے بات کہی کہ ایک جب بھی کسی اس کا حق بنتا ہے وہ اپنی بات ڈیلیور کریں بات یہاں پر تھوڑی سی یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ جو چوری کرتے ہیں تو ان کو عوام اسی وقت جو ہے نا مار دیتی ہے چوری کی سزا تو چوری کے اس میں آتی ہے نا اس کو قتل میں تو نہیں آتی ہے یہ غلط ہے لیکن یہ غلط ہو کیوں رہا ہے پیچھے سے دیکھا جائے کیونکہ بات وہیں پر آ جاتی ہے جہاں عزمہ جی افریو صاحب میں بیس میں ہوں اور ساری عوام یہ کہتی ہے کہ جب لوگ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا جب ایک چیز میرے گھر کے گھر بچی کے ساتھ کچھ ہوگا نا تو خدا کے قسم میرے دل کر کہے گا میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں آپ کی گھر کی بچی ساتھ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ کا دل کرے گا پوری دنیا کو جلا دیں میں سچ کہہ رہے گا تو وہ بات یہ کہ جب ایک چیز پروو ہو جائے نا چاہے وہ زینب جیسے کیسے اس کو اندر ہی فانسی دے دی جب پتہ چل گیا اس نے بھی ایمپلیمنٹ کر لیا چھے مہینے بعد سات مہینے بعد وہ لگے رہے لگے رہے تو ہو گیا تھا نا تو اس کو سرے عام دینی چلتی تاکہ اور لوگ جو غلطیاں کرن ہمارے کو کچھ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہیں ہمارا کانون کچھ نہیں لیکن ہمارا کانون ہے بڑا پاور فول ہے اس کے لاؤز بھی بڑے پاور فول ہے لیکن صرف فرق کلاسی فکیشن کا آجاتا ہے یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور ایک سپیشل پیکج دیکھتے ہیں ایس ایم کیوں کا ایس ایم کیوں ریالٹر ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی گریجیشن سیرمنی تھی اور اس میں ماشاء اللہ سے جو پاسٹ آؤٹ بچے ہیں ان کو وارڈیس سارٹیفیکیٹس اور میڈرز مختلف چیزیں دی گئی ہیں اور ہم چلتے ہیں تقریب کی طرف میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی بھی عجیب کھیل ہے ابھی میں ایک گھنٹے پہلے پینتالیس منٹ پہلے اپنے بہت ہی عزیز ملک کے سم سے بڑے بزنس کمیٹی کے لیڈر یہ کو دفنا کے تتحین کر کے پیچھے سے آواز آئی تین مٹھیاں مٹھی بھی ڈال دیں وہ بھی کیا پانی بھی ڈالا اور یہ سوچ کے وہاں سے میں واپس نکلا کہ اب ان سے ملاقات کر دی نہیں ہو سکے گئے لیکن پھر مجھے بلال طالب کا اور آج کی یہ کنوکیشن کا اور آپ لوگوں کا یہ جو اہم ترین زندگی کا دن ہے جس میں آپ کو سنتی آفتہ بنا دیا ہے جس میں آپ کو کالیفائیڈ بنا دیا ہے جس میں آپ کو دوسرے اسٹیٹ ایجنٹ اور ریال ٹیلنٹ سے مختلف کر دیا ہے یہ دن بھی بڑا ایمپورٹنٹ تھا تو میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے مٹھی اور کپڑے ذرا سا ساپ کر کے میں دس میٹ میں آتا ہوں کیونکہ اس پروگرام کو میں لانی کر سکتا تھا یہ پروگرام کی جو اقتداء ہوئی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے چھے مینے پہلے میرید ہوتل میں ایک فنکشن تھا اور میں چیف گیس تھا ہے فنکشن میں بلال طالب صاحب کی سپیچ تھی سپیچ تو سب کی ہوتی ہے سب قومی جذبے میں بات کر کے اور سالیاں بجوا کے چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی لیکن سپیچ کی جو چیز مجھے یاد ہے اس کے لئے ایک خاص عزت ہونی چاہیے اس کی ایک معاشرے کے اندر ایک خاص پہچان ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنے نہ صرف سے کول سے بلکہ انہوں نے اپنے فیل سے یہ ثابت نہیں کیا آج انہوں نے ایک ٹرم دیا جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پری ریال سیٹ ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ریال ٹیلرز کو ایک شناخت دینا چاہتا ہوں جیسے باہر کے ملکوں میں اور انہوں نے یہ بدلایا کہ میں انہیں وہ تربیت اور یارداش دوں گا جو ان کو کالی فائٹ کہلائے گی جس سے وہ کالی فائٹ ہو جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں دیکھیں سب سے پہلی چیز آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ریال سیٹ سیکٹر جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یا کسی بھی ایکانومی کی محیشت کی بیک بون ہو سکتا اس میں پاکستان میں یہ باقاعدہ طور پر اس کی اکیڈمی کوالیفیکیشنز کو سٹریم لائن کرنا نا چلی ایک بہت بڑا عمل ہے اس سیکٹر کے لیے بھی اس پوری سوسائیٹی کے لیے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ایس ایم کیو ریالٹیز انسٹیوٹ جو ہے اس نے پلے کیا ہے بطور چیئرمن آل کراچی ریالٹیز اسوسییشن بھی ہم ان تمام اقدامات کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ جہاں تک تعاون ہو سکے گا ہم اپنا تعاون انشاءاللہ پیش کریں گے کیونکہ آگے آنے والا وقت بے انتہا چیلنجز کے ساتھ آئے گا اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ کے باقاعدہ طور پر لائسنسنگ کے طرح جس کے لیے ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں ہم باقاعدہ لائسنسن کے دروہ پورے سیکٹر کو اس سرویسے سیکٹر کو جو ہے اس سابلش کروائے پورے پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آئی سیئے میں انترنیشنل باڈی ہے اور ایس ای سیئے میں ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اور ایس ایم کیو اٹس ایلس ایس 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 ایپ بیگ برینڈ ان دے فیلڈ آف ریالٹر تو اگر ایس ایم کیو اور آئی سیئے میں ملکہ ایک کے لئے پردکٹ بنا رہا ہے definitely it is going to be like a market میں اس کی ضرورت ہے کہ well educated well behaved or market norms کو سمجھنے والے اچھے ہمیں graduates so that's why we are here today we had like at this spot ہم نے interviews کیے ہیں we are going to hire those graduates جو کہ اچھے perform کر رہے ہیں اور definitely industry کے dynamics change ہو رہہ ہیں now it is a technological era تو ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ کیونکہ ہے کہ ہمیں اپنے کے لئے ان کے لئے ریل اسٹریٹ کا بزنس ہے ڈیولپمنٹ کا بزنس ہے اس کے اندر بھی ہم کو جو ہرے تکنولوجی کل ایسپیکٹ اور جو جو ایوال ہو رہی چیزیں ہے اس کو لحاظ آپ کو اپڈیٹ کریں ان کے لئے ان کے لئے سر 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 جیز اور ان کے لئے جو اور ایزن ہے اور جو مارکٹ ہے بہت اوپن ہے انٹرپینرشپ میں بھی اور جو بھی ہمارے پاس خود چیز بہت کچھارے لوگ چیر سے چیدہ شاشت شمیدyonٹ زندول ساتھ اندخواست کریں پاکستان میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ریالسٹیٹ سیکٹر کو ڈسپلین ریگولیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ جو ریالسٹیٹ ایجنٹ جنہیں ریالٹرز آپ کہتے ہیں ان کو سند دی ہے اور یہ سند یہ کمپریینسیف کورس تین مہنے کا پلس دو مہنے مارکٹ میں پانچ مہنے کی ٹریننگ کے بعد ان کو ملی ہے یہ جو پچپنچ سند یافتہ ہیں یہ یقیناً باقیوں سے بہت مختلف ہیں کیونکہ انہیں زیادہ بہتر طور پر یہ ہینڈل کر سکتے ہیں فائننشل ٹرانزیکشن، بینکنگ ٹرانزیکشن، لاؤ ویرہ کے بارے میں ٹیکسس کے بارے میں یہ بتلا سکتے ہیں اس کی ضرورت تھی کیونکہ پورے دنیا میں لائسنس ہوتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کو بیل کرنے کے لیے کینیڈا میں، امریکہ میں اور اسی بھی ہمارا ملت تھا جہاں کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا تھا اور دس کروڑ کی ٹرانزیکشن، بیس کروڑ کی ٹرانزیکشن، پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن کر لیتا تھا بڑے خوشائن بات ہے دی، الحمدللہ، الحمدللہ یہ اصل میں ایک کوشش ہے، ایک وین ہے، ایک سوچ ہے، ایک جو ایک لگن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریال سٹیٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کے اندر جو ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے آ جائے جو ٹرینڈ، انویٹیو، کریٹیو مائنڈز جو ہیں ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر جوانا وہ لے کے آ جائے تاکہ پاکستان کی جو ریال سٹیٹ ہے وہ ایک پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ سکے ایونٹ انسان کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس ایونٹ کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے میمار ہیں پاکستان کے اندر دو انڈسٹریز ہیں یہ یاد رکھیے گا جو کہ ایسی انڈسٹریز ہیں جو کسی وقت بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں آپ کوویڈ کے زمانے میں دیکھیں تو اس وقت بلڈرز انڈویلپرز اور ریال سٹیٹ نے ہمیں سنبھالا اسی طریقے سے جو ٹریول انڈسٹری ہے وہ بھی اسی طرح سے آگے چلتی ہے تو یہ بیسک چیزیں یا بیسک نالیج ہے جو کہ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو دینا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام بلال طالب کی طرف سے کیا گیا ایس ایم کیو کے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی یہ ایک ایسا سنگ میل ہے یا ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ریال اسٹیٹ کی ہسٹری میں اہمیت کا حامل ہے اور میں ازے پریزیڈنٹ آل کراچی ریالٹر اسوسییشن ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے ریالٹرز ہمارے پاکستان کے ریالٹرز تربیت یافتہ ہوں وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ڈیپلومہ لیں اس کے وہ ڈیپلومہ لینے کے بعد جب ان کو بیسک نالیج ملے تو وہ مارکٹ میں جا کے اپنی سرویسز کراچی کی جنرل پبلک یا پاکستان کی جنرل پبلک کو فراہم کریں اور یہ بہترین اقدام ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بھی ریال سٹیٹ کا سرویسز پروائیڈر یا ریال سٹیٹ ڈیلر ہوگا وہ تلیم یافتہ ہوگا اور اس کو پورے پاکستان میں اسی طرح پھلایا جائے گا بہت شکریہ ایس ایم کیو ریال ریالٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپنٹ سٹیٹ ڈو پاکستان کی طرح پوس گریجیٹ جو گریجیشن کی سیرمینی ہوئی تھی آج اخصادم بزیر کوئی اور جو بہت اچھا لگا تمام پوزیشنل ہولڈرز کو ایوارڈیز اور سارٹیفکٹ دیئے گئے اور ایک کابل ستائش بات ہے کہ سرائے جاتا ہے اس طرح ریالٹر سنسیشن بننی شاہی ہے اس طرح ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور وہ لوگ جو ہیں جو آنا جاتے اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ کے اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ویلکم اگین گوڈ مورننگ گوڈ سبی کا کچن ہے اور میرے ساتھ ہے شیف وقار اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کشکر اوکی آج ہمارے درمیان میل آگے ہیں بہت ساری فیمیل آتی ہیں اتنے دنوں بعد ایک میل آج ہوئے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے بلکہ سنا ہے اپنے ان گناہگار کانوں سے اور وہ یہ ہے کہ جو ہے میل کے ہاتھ میں زائقہ بہت ہوتا ہے لیٹس ہی آج جو ڈش بن رہی ہے ہم جب چکھیں گے تو پھر ہم مزید جو ہے کانفیڈن سے کہیں گے یہ خطاق ہے وہ بہت صحیح ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بلکل آپ نے صحیح سنا ہے صحیح سنایا ہے صحیح سنایا ہے چلی دریہ بنا رہے ہیں چلی دریہ بنا رہے ہیں چینی دریہ بنا رہے ہیں چینی دریہ ہے چینی دریہ دریہ جو اس کے انگریڈینٹ پہلے باتیں پہر بس ملا کرتے ہیں اس کے بھی میں 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 چکن گھر میرینیٹ گر لی ہے جس میں ہم نے وائٹ پیپر کون فلاہر ایک ہے اس کے لئے اس میں آسٹر سوس جاتی ہے سویا سوس جاتی ہے یہاں چلی فلک جاتی ہے کیونکہ تھوڑی سپائیسی ہوتی ہے اوچھا چینیز کے حضور جائے ہیں ہنی پہلے سے آپ نے تمام انگریڈینٹس پہلے سے ڈالے ہوئے ہیں وہ کیوں پہلے ڈالتی ہے اس لئے کہ چکن تھوڑی میرینیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑی در پہلے ہی جائے ڈالے ہو جائے ہیں ہاں تو آپ کے اندر ہی جائے جائے ڈالے ہو جائے کیا کیا چیزیں تھی اس میں اگر میں بتائیں گا اس میں وائٹ پیپر نبک تھوڑا سا اور اگ اور اس کے راوہ کون فلار اوکے انہوں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ ہیں اگ کون فلار اور یہ وائٹ پیپر یعنی یہ دکھنی مرچے اور چار چیزوں کے انہوں نے انگریڈینس جو ہیں وہ اس چکن میں ایڈ گئی ہیں یہ میں تھوڑا سا ایڈ کیا یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کے پتیش کے مطابق کہ آپ کو کھڑا سا جو سی کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو چیزیں چیلی سائس یہ وہ انگریڈینس جو اس چکن میں مقنیت کیا تاکہ آپ کو اس کا فلایور اور کافی ٹائمینی اگر 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 آپ اسے ایک دو گھنٹا تو اسے اندر ایبزور ہو جائیں گے یہ کس کس کی جو سوڑی اسے ہم چین چیلی بنا رہے ہیں چینیز میں تو 70% کا ہے کوکنگ 30% ہے اور سیزن ہے سردیوں کا ہری سبزی اور لال اور بند گوبی اور چندہ شملا مرس بند گوبی اور یہ رائی سبزی ایسا ہے دل باگ ہوگیا بسم اللہ ہم سب سے پہلے ہمیں کریں گے ہمیں کریں گے اور برطن کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کریں گے ہمیں کریں گے نیف نیف نہیں جب تک ناظرین سے بات کرتا ہوں آپ دونے گے آپ سے محق ہے ہمیں کریں گے سب سے دل ہمیں کریں رائیس میں جتنی بھی چیزیں یہ نہیں ہے لیکن چکنی بھی چھوٹی 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 یہ چیزیں ہمیں کریں ہمیں کریں گے ہمیں گے ہمیں گے یہ نہیں ہے ہمیں گے آپ کو بھی رائیسے بہترین ہمیں گے لیکن آپ کو اپنے ایسا ہے اس کے لئے شاید رنویر برار طبیان بے لوگانیوں نے انڈینیان شیف شیف رنویر برار رنویر Eighth شیشے اس کے لئے وہاں ماں سے شاید رنویر بعرد طبیان جانبی سب میرے فولیر اس کا نام ملتا ہے جاناتا اس سے نام تھا. وہ بس ایرانی ہے تو وہ لیس حالت ترکیس가 ہے وہ طور پڑ دشار بناتا ہے بڑھو پڑھو چیز ہے وہ ترکیش ہے بڑی بڑی کھانے ہیں لہترکی شکور شیف ہے ، سوڈبائی وہی بہت مشورہ ہے جن کا معلوم ہے جن کا معلوم ہے وہ ترکیز جو بڑے پیزہ بڑے بڑے بکرے سجئان اس میں کانان وہ جو بہت محب کناتے ہیں ان کا حرکتا ہے جب ویڈی جو پر مجرده ہوگی وہ ساری کے پر مغلوم ہے یہ سمال دائس کٹنگ بہترہی خوبصورم وہ چکور چکور کٹنگ ہے یہ دائس کٹنگ کیا ہے؟ اگر آپ کو کچھ سال ہوگا؟ میں اس فیٹل میں 3 سال ہوگا ماشااللہ اس سے پہلے میں آپ کو کہا ہوں کہ میں دس سال تک ہاں؟ میں دس سال تک بینکر رہے چکا ہوں اب یہ دیوالیا ہوگا ہے؟ میں چھوڑ گیا اور جب ہی ہوگیا آپ نے ہیرا فوتیا ہے آپ نے دیکھیں تو اسے کیا کیا؟ میں نے پاکستان کا دیوالا دھولا ہوگیا میں نے جانتے ہیں میں نے جانتے ہیں میں نے جانتے ہیں سالست طرح وردی ہوگی جب تک کٹنگ ہوگی یہ جانتے ہیں آپ نے اگلے کچھ بھی سولوشن کیا کہ میں نے آپ کو سنوشن آپ نے فکر بینکر 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 ایک آتھاناں دعا تو دعا مانگنے والے ہو گئے یوں کر لیں تو یوں کر لیں ایک تو میرے کہ تم دعائیں کر سکتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ مجھے تو جانا کسی بھی پولٹیکل پارٹی پر اس وقت بلیو نہیں ہے جانبا بھائی کسا ہی مقاہ دے میرے بھائی نے کسا ہی مقاہ دے کوئی بھی صحیح کر دے گا یہ سب جوڑ بولیں جو بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب جانا وکار کی باتوں میں آنا وکار کو پسا دو نہیں مجھے تو باتیں مانگنے کے علاوہ کیا سروج ہے اگر یہ ہو سکتا ہے ہمارے بارڈرز کو بہت زیادہ دیکھیں میں بینکر ہوں تو مجھے تھوڑا زیادہ پتا ہے کہ بارڈرز کو بلک کر دے کہ کوئی بھی پیسہ ملک سے باہر نہیں جائے گا اور ملک کے اندر جتنا بھی ملک کے اندر جتنا بھی پیسہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پیسہ ہی نہیں ہے امیرہ تو باہر نکال لیں اس کو بہترین ٹھینی لگتا ہے وہ فوق میں دیکھیں اورو سوڈی لگتا ہے اس کے بارڈرز کیسے سے بہترین ٹھینی لگتا ہے اس کے لئے دن کے لئے اور اس کے لئے دن کے لئے دن کی تک باہر ملک میں فائضہ فائدہ نہیں ہے اور کوئی ملک کے لئے دن کی باہر ملک کے لئے در ملک پیسہ ایک ٹھینے والدن یہ دنیا کے بڑی قرلسی ہزار اوپے لہتے ہیں ہزار اوپے لہتے ہیں ہم ایک سینج میں رہے جاہاں جب بھی تو آپ کے ساتھ یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں ہزار اوپے لہتے ہیں پاکستانی کو ہی ڈیڈاک سے اوپر ایک سی تک کون سے ملک ہے سویزنینڈ سویزنینڈ وہ کیا ہے کیونکہ وہ ملک میں نہیں پوچھتا در ملک میں سکتا ہے سویزنینڈیاں سویزنینڈیاں وہ کیونکہ سویزنینڈیاں 70% ہماری زیادہ 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 بزنگ زیادہ ایسی طرح انہوں نے زیادہ بھی زیادہ 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 چاہتے ہیں تو نے چینیز نے کہا کہا کہ ہمارے دو منٹ میں کانا بندہ ہمارے دو گھنٹے میں بندہ نی نہیں بلکل آپ کیا رہنے ہیں چینیز زیادہ تصویر میں سوٹے سبزی پر بلیف کرتے ہیں کہ سبزی پک جائے پھر سبزی میں کشنی باشتا وہ سبزی زیادہ بھی زیادہ پکاتے بھی نہیں ہے ہر ستیم سے پورے ہیں ، جب آپ کو دیکھیں گے ، ہر ستیم سے ہر ستیم سر پرنچ رہنے دیتے ہیں جو جی ، ہم بنایں گے یہ بہت سیمہ جائے آپ کو اپنے گھر میں یہ نہیں کریں گے نہیں ، میں بالکل بھی نہیں کرتے ہیں یہ ہم نے بہت ساتھ کرتے ہیں جیب ، یہ بہت ساتھ کرتے ہیں یہ سالوں کی پریکٹیس ہے یہ ہم نے کیونک ہے ، یہ جو ہماری رائس کی کٹیں گے اور یہ ہے ہماری اپنے پیاس کے لئے اپنے پیاس کو اس کے لئے ہمیں ساعتے ہیں اس کے لئے وہ ساتی کریں ہوگا ہمیں سبزیہ چاہیے اس کے لئے پیاس کھڈا شاشلک بے ٹھیک کچپ کچپ جو پیاس پیاز مزید رکھتے ہیں جو نہیں پیاز کھانے کو دل نہیں کرتا اس میں بھی آپ کو پیاز کرتے ہیں آپ کو پیاز ملوک کی بہت ہے چینیز میں نے چینیز میں کھانا ہے چینیز میں نے میری پیاز یہеп Associate nas Ž exploit workers میں ار CIA چین میں جاہوں کیا ہے میں میں نے کیا 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 find jakiś چین کے لائے ہوگا ہمارے من طالب پاکستانی جب کھانے جاتے ہیں لیککہ وہ کھچ بھی کریں وہ خالق جو چاہیے اور اور انہیں ہر پیپر جرے جیسے ہیں چینیزیں جب آپ کو متحق کریں Paradise چینیزیں ہی نہیں ہے اگر آپ کو یہ چلی لائے ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اپنی کریں ہوں ہم یہ چینیز ہے اس کے لئے انڈیاز میں یہ ہوا چینز رسٹنٹ ہیں انڈیاز میں انڈیاز میں کیا ہے وہ انڈیاز میں چاہیے چاہیے تو اس لئے انہوں نے وہ صحیح ہے غیجر سدیوں میں کھائیں در ملتا ہے ٹکے ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا اوائل ٹھیک ہے ہم نے کہا تنور بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تنور بھائی ٹھیک ہے انور بھائی خوابی کر سو بے ٹوشوبہ پندر کریں خوابیٹوں Der banget لکچوڑی کا چھوڑ NZD اینوں سے بہتر Side اسے خوابیٹوں کے گو Air ہم چھوڑا چھوڑے طورے پہلے دفعہ دی۔ مجھے کسیہ پاتا تھے کہ Ոیر hemisphere لیا ہے ٹوشوبہ پندر آ dop. اس کا مقام ہے آپ سے بہت سکتا ہے جو دفتر میں سکتا ہے فلہ مقام ہے فلہ اللہ فلہ بہت سکتا ہے ہماری عام کرتا ہے ہم سکتا ہے چلیں تو کچھتا ہے مجھے دوسری باقی سارے خواہر اور جب کی بہت سکتا ہوں میں بھاغ گوں گی دیں گے دیں گے ہم توڑا سا توس کریں گے ہم توڑا سا توڑا سا جائے بہتا ہم سکتے ہیں شکریہ لیکن آپ کو ہاتھ پا ایسے لگے وہ جو فنگر فش نہیں وہ جو فنگر فش نہیں جو جو لگے ان س هنا لائک وہ تھے اس لیکن پھلا سوڑے اس نے جو ہوگا ہم آپ نے زر لوچ ya ہم ساب paw نافذہ اس گھو پھر یقین بک� یہ کھول کیا ہے یہ ملتا ہے وہ یہ بڑی کو بہتا ہے وہ بہتتا ہے تو اس جب ہے جب بہتا ہے کیا آپ نے دیکھے اس ela کیا یہاں ایتر ہے یہ چاہتا ہے جیلا España وہ ہیں اس کے لئے اور ہم ملتے ہو گی اور جوم کے بعد ہمروں کو بخят نہیں دیکھیں گے نہیں ہے بalalے والے فانتا ہے دُعiche کے اپی دور پودے جب재 پہنچ پہتے ہو گیا روح depth مجھے تو یقین نہیں ہا رہا ہے چکن میں سمجھتے ہیں اسے سلائس کٹ دیتے ہیں ہم باتلے باتلے کٹ دیتے ہیں اب یہ ہوا گیا ہوا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسے چکن میں بنائی ہے اسے ساکرس کنٹومیناشن ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک دیچ بنا رہے ہیں ہم ایک دیچ بنا رہے ہیں تو یہ سکتا ہے تو اس میں اتنا بانی ہے کیونکہ یہ بانی ہے جو سکتا ہے فلیور کا اعلان نہیں ہے کیونکہ جلس ایک ہی نیش ہے اس سے بڑھ سسے ایک کلی کرنے کا پہلو کہنے کے لئے ہونکہ درم بہت باری سا رومات ہے کلی کریں گا توشایش آ tang Jahrhane بہت 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 بارن ہے کیوں گا در رومی ہے بہت من خلال رومی ہے ایت بہت سبزی ہیں گرین چلی بہت بہت سب سے فکر دلیا ہے بہت سبس آمی قومت باستیی واو چاہتی تک ہم دارے کاملے آئیے ہم دارے کاملے لیے اور سمکالے دارے کاملے سمسا امید اور بیاز بچک ساتی ڈتا ہوں کاملے کا اعمال حالا رہتا ہے شاید ایک ستشکر ہے اگر آپ کو اپنی پانی کے لئے اس کا محطا ہے آپ کوئی سوال پوچھنے شاید باکار موجود ہیں ماشااللہ بردست سکتا کھوڑا سکتا ہے اگر میں بہت ایسان آپ کو اپنی پانی پانی اس کا کھوڑا سکتا ہے اس کا کھوڑا سکتا ہے وہ کھوڑا سکتا ہے اس کا سکتا ہے اس کے دلیمے میں پانی بکھر آہی. ہما اس کا ساٹی جب ساتھ. ہمیں ساتھیں. میں ساتھا ہوں. ساتھیں گے. اب کے ساتھیں گے. یہ ساتھیں ڈیواری شرک حراملہ. کوئی مسئلہ کی تواملہ حراملہ ضرورت ہے. ہمیں ساتھیں ، میں ساتھیں گے. اس قیلتے میں بھی اہم Why ande اگرے نکم آپ کو شکریہ کرتے ہیں اوپا کوئی دکھنی مرچ کام کرنے دکھنی مرچ کام کرنے کام کرنے وال Kate مرچ ہی امیتے ہیں چکن پاورڈر ہے آپ کے کا ہے؟ یہ چھیکن پاورڈر ہے جیسے پاورڈ رہے ہیں اچھا ہوا لے ہیں کوئی کمگنی کا نام نہیں لے ہیں اب آپ نے اسے بیانے فکر آئے ہیں ہم سویا لیں اسے پیوانی کا توان اس سویا لیں سویا توان جنود انہوں نے بھی کبھی مرز چیٹ ویڈا کھر آئے ہیں چیٹ پاورڈ رہے ہیں آپ اسے بھی نورمی لے سکتے ہیں یہ ہے تو کھر آئے ہیں ہے جیسے اس کے ساتھ ہے یہ دائم ساتھ ہے جتنی اچھا اچھا رائے جو ساستر 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 سیاستی ہے اور اسے یہ کو اور اسی بیٹرین تصور امام ہاشا Locust اس میں ح log is hacenے کیا مئن یہ ہائی فلیم پر کوککنگ ہوتی ہے آپ لوگ نورول پر کریے گا وہ کھے بھی ریز وہ منا بھی کھا رہے ہیں بیس کی ڈیش کی شکل ایسا 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 درائی بہت زیادہ ہوتی ہے میں تھوڑی سی سوسی رکھی ہے کیونکہ ہم لوگ سوس کے ساتھ آپ نے نمک نہیں کیا ہم نے نمک پہنچ جیسر پاکر دیا اور ایسا دایا چھنین پاورو بھی دایا بہت زیادہ بھی دایا نمک ہے ہم نے جمعہیں ہوگا سے چاہیں چھنے میں خدا جانے چھنے میں چھنے میں چھنے میں ہے جیسے دینے ایسا جانے میں چیزی سے بے کریں ریز ریز میں نے اے ایسا کیا اور ایسا کیا ہے اس کے لئے اے ایسا رایز ہیں پر ایسا اکنین جائے ہوسائے دائم وہاں چنین اسی طرح ٹھائیں بھی میں ریشائیں وہ مانس میں کھول och غری بیاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی پی اٹھیک ہے آئی پیاز ڈال کے لئے تو دلیں ٹھیک ہے اس کے سب سے پڑے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہذا آپانیتے ہیں یہ ہے مجھے ہی آپ کو اتلاقا نہیں ہمیں میرے دیکھو ہمیں نمیتی میرے دلیا نمیتی چلوتا ہمیں ترسل اسے ہم ملتقے ہیں اسے بھی بنوام ٹھیک ہے اسے بھی ملتقے ہیں کیونکہ آپ گھر کے حالتیں نمیتھا من کھوٹ عمل جانتا ہے ایک ملتقے ہیں جب آپ کو اپنی جانتے ہیں جب آپ اس کی طرح بمکنوں ایک رشان نمیتھا ہے لیکن ملتقے ہیں جنویں دوسقی میں مصرحا کی طور پروفوں کاش شعر صاری ، صور پروفوں دلائے سالے ہیں تو آپ نے بلکے ہیں سوال؛ مہمانکہ یہ کیسے زیادہ کچھ بھی نہیں ، لوگ بلکے لکے سے سوال آنے والدلائیں رائز کی طور پر ٹھیک ہے جو سوال آنے والندھے ہیں چھلی سوال آیات کے لیٹھ کر دیتے ہیں آرام پر روزے زیادہ کھر کر ھائے میں آپ کیا رہی ہم آنے والدھے ہیں نہیں نہیں ہمی انہوں نے کام کرے ہیں کام کرے ہیں تو میں ہمیں گے ہمیں گے جیسے ہیں چینیز وقت یہ سمجھے ہیں ہمارے پاس اور یہ شیف وکار نے کمپلیٹ کردیا ہے چلیں جی پھر دعویو آپ دعویی ہم نے اس کے لئے ملکے ہیں اسے ہم نے اسے لئے ریزنٹیشن ہم کریں ہم جلدی میں جلدی میں جانا ہے ہم جانا ہم جانا ہے لائف شو ہے ہم جانا ہم جانا ہے ہم جانا ہے یہ ہمارے بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ہمارا ہے ہمارے نگے جیچکان آپ کے لئے جاب سو گرمی کلر آب اس ہم دارک کے لئے بس ہم دارک شکرید جب سو گرمی کلر ہمیں یاد سو گرم کلر ہمیں کلرم آب پیدا پیدا جا دو نمید جدا اس نے اس در محل محل سو گرم اگر از شکرید باول یہ تجھوڑی ہوتا ہے اور اس番ین لگا آپ کو یہاں بچیم جب aid ہے میرےahahaha سلام پاہمارا ہے شاید ہے جو اچھا ہے اگر آپ انلائن کرتے ہیں تو کسی نام سے آپ لوگوں کو آرڈرز کرتے ہیں یوڈیوب پر کچھ بنا رہے ہیں نہیں فلاحظہر میں ہوں ابھی تک کچھ سوچا نہیں سوچا نہیں سوچا ضرور ہے بلقل بلقل شکریہ لکھر آپ کا آنے کا شکریہ آپ کے ساتھ ایک اور ڈش بھی انشاءاللہ جب آپ کا خیال رکھیں گا جی راہی آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں گا ہمیں دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ